شیروانی ہاؤس رمضان المبارک آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں کرتا پاجاما صدری صرف 999 روپے میں شیروانی ہاؤس موتی گلی لال بازار حیدرباد شیروانی ہاؤس جو ایک نام ہی نہیں بلکہ برینڈ بن چکا ہے اس رمضان المبارک آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں کرتا پاجاما صدری صرف 999 روپے میں شیروانی ہاؤس موتی گلی لال بازار ہیدراباد موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ خیریت سے اندردب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سی سین چینل جس پر براہ راست شروانی ہوس کے مشترکہ تعاون سے آپ کے لئے مسائل رمضان پروگرام پیش کیا جا رہا ہے آپ سوال کریں سوالوں کے جواب دینے کے لئے حضرت مولانا ریاض حمد قادری صاحب موجود ہے لیکن خیال رہے کہ آپ جب بھی سوال کریں اپنے ٹی وی کا سانٹ ضرور کم کر لیں بچوں کے شور و غل سے ہٹ کر بات کریں اپنے سوال کو ٹھیک ٹھیک لفظوں میں ٹھیک ٹھیک جملوں میں ٹھیک ٹھیک طریقے سے بیان کر دیں آپ کا سوال میری سمجھ میں آ گیا تو پھر میں مسئل صاحب سے اس کا جواب پوچھوں گا جو جواب آپ کو پہنچے گا پھر آپ کے ساتھ کئی ہزاروں لاکھوں ناظرین بھی اس سے استفادہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی نعمت عظیم برکتیں عطا فرمائی اور یہ دوسرا عشرہ بھی اپنے منزل کی جانبی روا دوا ہے آئیے میں سب سے پہلے مولانا ریاض احمد قادری صاحب سے ملتمیس ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں تمہیری کلمات سے ہمارے قلوب کو منظر فرمائیں اسلام اپنے ماننے والوں کو جن عبادت و ریاضت میں کرنے کا حکم دیا ہے ان کا مقصد صرف جو یہ نہیں کہ چند رسم و رواد کو عدا کرنے جائے اور بلیو سنمہ بجائے بلکہ ان تمام عبادتوں میں ریاضتوں میں انسان جسم اور روح کی اصلاحی پہلوں کا مکمل خیال لکھا گیا ہے روحانی ہو یا مادی ہو یا عثمانی ہو سب کا مکمل خیال لکھا گیا اور سب کو پروان چاہنے کے لئے اور اپنے بالی کی حصول کے لئے مکمل خیال لکھتے ہوئے عبادتوں کا حکم دیا گیا ہے خالق کائنات پروردگار آدم کا منشاہ ہے کہ روزے کے ذریعے سے بندے کو مقامات علیاء پر فائز کیا جائے درجات کی بلندی حاصل کر سکے بندے مومن کو عالم ناسود سے عالم لاہود کی طرف پرواز کرنے کا مقام ملے پرواز کرنے کا انہیں فن مل جائے اور جو ہے روزے کی جو روحانیت ہے روزاج روحانیت کی والیدگی اور ایک جلا کا ذریعہ ہے جس طرح سے ایک کسان اپنے زمین کو نرم کرتا ہے اس تاکہ اس کے اندر بیج لگائے پھر جب وہ بیج لگا دیتا ہے تو اس کے بیجیں جو ہے کوپلیں فڑتی ہے اور پھر چھوٹے چھوٹے پودے نکلتے ہیں تو ان چھوٹے چھوٹے پودوں کے ساتھ ساتھ جو ہے زمین کی طاقت و قوت سے کچھ ایسے جنگلی چیزیں بھی اگ آتی ہیں جن کی وجہ سے اس فصل کو ان کوپلوں کو نقصان کا ذریعہ ہے نقصان کا باعث ہے تو اسی طرح سے جو ہے کسان ان چھوٹے چھوٹے پودوں کو اور چھوٹے چھوٹے درختوں کو وہ کاٹ فیکتا ہے تاکہ اس کے وجہ سے فصل خراب نہ ہو فصل برباد نہ ہو تو اسی طرح سے گیارہ مہینے ہم زندگی گزارتے ہیں اس کے اندر ہمارے روح میں فساد پیدا ہوتا ہے ہمارے اخلاق میں فساد پیدا ہوتا ہے ہمارے معاملات بگڑ جاتے ہیں گناہوں سے دامن جو ہے فل ہو جاتا ہے اور اس کے انسان کے نام عامال میں گناہ در گناہ کواقع ہو جاتی ہیں تو جس طرح سے اس کسان کی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس ایک مہینے کی کابشوں کے ذریعے کوششوں کے ذریعے محنت و مشکتوں کے ذریعے مجاہدات و عبادتوں کے ذریعے سے جو ہے تمہیں اپنے دامن میں لگے ہوئے دھبوں میں کو صاف کرنے کے ضرورت ہے اور جو تمہارے دامنوں میں گناہ کے داگ بیٹ گیا ہے اس کو ہٹانا ہے اور تمہارے اخلاق کے اندر جو بگاور پیدا ہوا ہے اس کو ختم کرنا ہے اور تمہارے روحانی طور پر جو تم انحداث کی طرف آگئے ہو اور تم کو اس سے اٹھنا ہے اور گناہوں کے زمین کو جلا دینا ہے اور وہاں پر نیکیوں کی بیج کو بونا ہے نیکیوں کے فصل کو لہ لہانے کے لئے تمہیں کوشش و کابش کرنی ہے تو اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے کا حکم دیا تاکہ اس کی وجہ سے روزے کی برکتوں سے روزے کی ثمرات سے گناہوں کے زمین ہماری جلے اور اخلاق کے اندر جو ہے اخلاقی معیار کو ہم بلند کر سکیں اور ہمارے اندر جو روحانیت جو مغلوب ہو گئی تھی ہم اس کو غالب کر سکیں اور جو ہے روح کی تقویت کو اور اخلاق فازلہ سے ہم بہرور ہو سکیں تو رب زلجلال نے ہماری گیارہ مہینوں کی کوتاہیوں کو معاف کرنے کے لئے اور گیارہ مہینوں کی کمی کو دور کرنے کے لئے ہٹانے کے لئے اور پاک و صاف ہونے کے لئے رب زلجلال نے ہمیں موسم رمضان عطا فرمایا موسم خیر عطا فرمایا تاکہ اس موسم خیر سے ہم کما حق کہو فائدہ اٹھاتے ہوئے اس موسم خیر کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی روحانیت کی زمین کو نرم نازک بنا سکیں تاکہ اس کے اندر جو ہے تقوی کی بیج بو سکیں اور ایمان کے درخت اللہ لہا اٹھے جس کے ہوایں اور جس کی تازگی ہم دین و دنیا میں محسوس کر سکیں ناظرین محترم حضرت مولانا ریاض احمد قادری صاحب نے تمہینی کلمات میں بڑی دلنشین گفتگو فرمائی اللہ کریم ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اطاف فرمائے آپ دیکھ رہے ہیں سی سین چینل اور اس چینل پر چلنے والے خصوصی پروگرام مسائل رمضان سے آپ کا تعلق اللہ کریم آپ کو دین کی صحیح سمجھ اطاف فرمائے دین کی صحیح فکر اطاف فرمائے اور جو سوال آپ کر رہے ہیں اس کا بہتر سے بہتر اللہ کریم جواب جب آپ کو دیا جائے تو وہ جواب آپ کے ذہنوں میں سمائے آپ اسے سمجھ سکے اللہ عز و جل کا بے پناہ فضل و حسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی عظیم نعمتوں سے مزین فرمایا جو حضرات روزہ رکھ رہے ہیں دعا ہے کہ مولا کریم ان کے روزے کو قبول فرمائے اور جو کسی عذر کی بنا پر مجبوری کی وجہ سے بیماریوں کی وجہ سے رمضان المبارک کے اکثر ایام دیکھتے دیکھتے ہمارے پاس سے گزر گئے اب بچے ہوئے چند ایام رہ گئے ہیں اور یہ اتنی تیزی سے نکل جائیں گے کہ ہمیں محسوس تک نہیں ہوگا جو وقت ملتا ہے جتنا بھی ملتا ہے اسے غنیمت تصور کریں عبادت کر لیں کیونکہ اور دنوں میں عبادت اور ماہ رمضان میں عبادت آسمان و زمین کا فرق رکھا کرتی ہے آپ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت میں ہیں آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں میں اپنے نام کو شامل کرنا چاہتے ہیں غلامی کا دم بھرتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جس طرح حضور علیہ السلام ماہ رمضان المبارک میں کمر بستہ ہو کر اللہ کی عبادت اور ریاضت میں لگ جایا کرتے تھے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اصحاب سچے غلاموں کا بھی یہی شیوہ رہا یہی حال رہا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مصطفیٰ جانے رحمت علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کریں اپنے رب کے حضور سجدہ ریزیاں کریں منائے پرودگار عالم کو اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اس یقین کے ساتھ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمانے والا ہے میں ایک سوال مولانا ریاض احمد قادری صاحب سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ رمضان المبارک میں بعض لوگ ایک دہہ قرآن ترابی سنتے ہیں اور بعض کا حال یہ ہوتا کہ ایک دہہ سننے کے بعد سورہ ترابی پڑھتے ہیں یا اپنے گھر میں پڑھ لیتے ہیں یا مسجد میں جا کر سورہ ترابی پڑھ لیتے ہیں اور بعض لوگ ہیں کہ قرآن کی تلاوت کا ہی احتمام کرتے ہیں سب سے بہتر عمل کون سا ہے کہ ہمیں ایک قرآن سننے کے بعد پھر دوسرا قرآن سنیں یا پھر اپنے گھر میں رہ کر سورہ ترابی پڑھ لیں یا پھر کسی مسجد میں جا کر سورہ ترابی پڑھ لیں بہتر عمل کون سا ہے کہ ہمیں ایک ترابی پڑھنے کے بعد پھر دوسری ترابی جوائن کریں کنٹینیو کریں یا پھر ہم گھر میں ہی رہ کر سورہ تراویہ پڑھیں وہ اس لیے جس طرح نفل کو گھر میں پڑھنے کا حکم ہے تو کیا تراویہ ایک قرآن سننے کے بعد چونکہ وہ نفل کے حکمیں آتی ہے تو کیا ہم اسے گھر میں پڑھنے زیادہ سواب ہے یا مسجد میں جا کر امام کے پیچھے پڑھنے میں زیادہ سواب ہے بہتر کیا ہوگا بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے وہ بیان فرمائے تاکہ مجھے میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی جو ناظرین ہیں انہیں بھی اس سے فائدہ ملے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہت اہم ترین سوال ہے کہ جس طرح سے موجودہ وقت میں اور موجودہ حالات میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایک قرآن مجید سننے کا اتمام کرتے ہیں پانچ دن میں چھے دن میں جیسی سہولتیں ہوتی ہیں دس دن میں اس کے بعد وہ ترابیوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں ترابیوں سے ان کا کوئی سروکار نہیں رہتا اور اپنے ذہن و گمان میں زعم میں یہی خیال اور تصور کیے ہوئے رہتے ہیں کہ ہم نے ایک قرآن سن لیا جو ہمارے اوپر لازم ہم نے اس کو ادا کر دیا دیکھیں اس سلسلے میں چند باتیں ہیں ذہن نشیح ہونی چاہیے کہ ایک قرآن مجید کا سننا یہ جو ہے سنت معقدہ ہے اور ایک قرآن مجید کی جب تکمیل ہو گئی آپ نے تین دن میں سنا تو آپ نے ایک سنت کو آپ نے ادا کر لیا یا ترابی آپ کو پڑھنی ہے تو علماء اکرام نے فرمایا کہ پورا مہینہ رمضان بھر آپ کو ترابی پڑھنا سنت معقدہ ہے آپ نے ایک سنت کی ادایگی کی کہ ایک قرآن آپ نے سن لیا لیکن اس کے بعد اس کے بعد بھی آپ کو ترابی کی نمازیں ادا کرنی ہے اور ترابی کی نماز آپ کو پڑھنی ہے کیونکہ ابھی آپ کو پر سنت باقی ہے کیونکہ یہ مہینہ ماہ رمضان جب تک ہے تب تک آپ کو ترابی کے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے یعنی پورا مہینہ جو ہے ترابی کے نماز پڑھنا سنت مؤقتہ ہے تو لہٰذا جو لوگ ایک قرآن سننے کے بعد ترابی کو چھوڑ دیتے ہیں تو گویا کہ پورے مہینے کی جو ترابی پڑھنے کے سنت ہے یا لوگ اس سنت سے یا لوگ محروم ہو جاتے ہیں اس سنت کو ترک کرتے ہیں جس کا گناہ ان کو ملے گا کیونکہ پورے مہینہ ترابی پڑھنا یہ لازم ہے اب اس کے بعد ایک قرآن مجید سننے کے بعد دوسری ترابی کو جوئن کرنا یا دوسری ترابی میں شریک ہونے کے مطالق علماء اکرام نے فرمایا اگر کوئی ماہ رمضان میں تین قرآن شریف سنتا ہے یا تین قرآن مجید مکمل کرتا ہے تو یہ افضل ہے ایک قرآن مجید کا سننا یا سنانا یہ جو ہے سنت مؤقتہ ہے اور تین قرآن مجید سننے یا سنانے کا احتمام کرنا یہ افضل عمل ہے افضل کا مطلب بہت اچھا ہے بہت احسن ہے بہت مستحسن منہ لائق تعریف عمل ہے تو آپ نے جہاں پر سنت پر عمل کیا وہیں کوشش کیجئے کہ جو ہے افضل عمل جو ہے آپ سے ثابت ہو یعنی تین قرآن مجید سننے کا آپ خود احتمام کریں ہاں اگر اس کے بعد آپ پاس مثال کے چور پر وقت نہیں ہے آپ کاربار میں مصروف ہو گئے مشغول ہو گئے بیزی ہو گئے آپ پاس ٹائم نہیں ہے جماعت میں شامل ہونے کے لیے تو پھر بھی آپ کو ترابی کے نماز تو اکیلے پڑھنی لازمی ہے اگر آپ مسجد میں جا کر کے مسجد میں حاضر ہو کر کے جماعت کے ساتھ نماز ترابی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر آپ کو تنہا پڑھنا اکیلے پڑھنا ترابی کے نماز لازم ہے ترابی کے نماز آپ سے ساقط نہیں ہوگی آپ سے ترابی کے نماز نہیں ہٹے گی نہیں چھٹے گی آپ کو تنہا اکیلے پڑھنا ہی ہوگا لیکن اگر آپ ایک قرآن مجید کی تلاوت کے بعد اگر آپ نہیں چاہ رہے ہیں کہ پھر ہم قرآن مجید کے تکمیل سنیں یعنی دوسری قرآن کو سنیں کیونکہ قرآن کی سماعت کے لئے وقت کافی لگتا ہے تو آپ صورت تراویے میں بھی شرکت کر سکتے ہیں آپ کے لئے کافی اور وافی ہے تو آپ صورت تراویے کے لئے مثلا علم طرح اگرے سے جہاں پر پڑھائی جاتی ہے ان تراویوں میں بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں ان تراویے کے جماعتوں میں بھی آپ اپنے حاضری کو یقینی بنا سکتے ہیں آپ اس سے بھی بریوزمہ ہو جائیں گے تو خلاص ایک علام ہی ہے کہ اگر آپ پاس موقع میسر ہے اور آپ کے پاس گنجائش ہے یا آپ وقت نکال کر کے اگر تین قرآن مجید سن لیتے ہیں تو بہت اچھا عمل ہے لیکن اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تین قرآن سننے کے لئے تو ایک قرآن سننے کے بعد جماعت میں حاضر ہو کر صورت تراویے پھر لیا کریں لیکن آپ کے بعد جماعت میں حاضر ہونے کے لئے بھی ٹائم نہیں ہے تو آپ کو اکیلے پھننا تراویے کی نماز آپ کو سنگل پھننا اکیلے پھننا آپ کے اوپر لازم ہوگا آپ کے اوپر ضروری ہوگا یہ آپ سے بریوزمہ نہیں ہوگا کیونکہ اگر آپ جان بچ کر تراویے کے نمازوں کا آپ چھوڑ دیں گے دس دن کے پھننے کے بعد اس کے بعد آپ اکیلے بھی تراویے کے نماز نہیں پڑھیں گے جماعت سے بھی نہیں پڑھیں گے تو آپ کو جو اس سلسلے میں پوچھ ہوگی اور آپ کو قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا کیونکہ سنتِ موقعہ کو ترک کرنے سے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی گرفت ہے اس کی پوچھ ہے اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا ماشاءاللہ والکریم ایک اہم سوال کرنے کی سعادت میں نے حاصل کی تھی اور جس کا جواب مولانا عظم قادری صاحب نے دیا اور اس کا فائدہ آپ تمام کو پہنچا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حسنِ عمل کو قبول فرمائے اور ان کے حسنِ جواب کو قبول فرمائے آپ دیکھ رہے ہیں سی سی این چینل اور اس چینل سے جڑا ہوا یہ خصوصی پروگرام جو براہ راست آپ کے لئے نشر کیا جا رہا ہے شیروانی ہاؤس کے مشترکہ تعاون سے اسکرین پر دیئے ہوئے نمبر پہ آپ کال کریں بچوں کے شور غلط سے ہٹ کر نیٹورک میں آ کر اور ٹی وی کے ساؤنڈ گم کر کے ہم سے اپنے سوال پیش کریں اور اس کا جواب طلب کریں کہ قرآن و حدیث میں اس کا جواب کیا ملتا ہے مدلل جواب سلیس لبو لہجے کے مالک مولانا ریاض احمد قادری صاحب آپ تک اپنا جواب پیش کرنے کے لئے تیار ہے اور حاضر ہے ایک کالر ہے انہیں شریک کے بازم کرتے ہیں اسلام علیکم لگتا ہے لائن ڈروپ ہوئی ہے پھر سے دوبارہ آپ کال کرنے جنہوں نے بھی کال کیا انشاءاللہ والکریم آپ سے گفتبو ہو اور پھر آپ سے سوال پوچھ کر میں مولانا ریاض احمد قادری صاحب سے اس کے بارے میں جواب طلب کرلوں ناظرین یہ مشترکہ تعاون سے شروعانی ہوسکے پروگرام آپ کے لئے براہ راست ہر سال پیش کیا جا رہا ہے اور اس پروگرام میں ایک خاص بات یہ ہے کہ مکمل رمضان المبارک تک آپ کو رمضان سے جلوے ہوئے مسائل سے مسائل اور ماہ رمضان المبارک کے وہ مسائل جو آپ کے ذہن میں الجن پیدا کرتے ہیں ان سوالوں کا جواب دیا جاتا ہے چونکہ ماہ رمضان مبارک ایک مہینے کا ایسا موقع ہے تاکہ جب بندے عبادت و ریاضت میں ہوا کرتے ہیں اللہ عز و جل کی بندگی میں مصروف رہا کرتے ہیں ایسے میں ایک اچھا پروگرام سی سی این چینل نے آپ کے لئے نشر کیا ہے پیش کیا ہے تاکہ آپ کے سوالوں کا جواب ہمیں پیش آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے آپ تک سوالوں کے جواب پیش کیا جائے اور اس سے استفادہ کا موقع ملیں ایک مختصر سبق فالیں گے اور وقفے کے فوراں بعد ہم حاضر آئیں گے انشاءاللہ عنہ کریم تھوڑا سا آپ انتظار کریں اور مجھے بھی اس بات کا یقین ہے کہ آپ ہمارے انتظار کریں گے اس لئے ہم دوبارہ حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں ایک چھوٹا سا لکھا شیروانی ہاؤس جو ایک نام ہی نہیں بلکہ برینڈ بن چکا ہے اس رمضان المبارک آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں کرتا پاجامہ صدری صرف 979 روپے میں شیروانی ہاؤس موٹی گلی جو ایک نام ہی نہیں بلکہ برینڈ بن چکا ہے اس رمضان المبارک آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں کرتا پاجاما صدری صرف 999 روپے میں شیروانی ہاؤس موٹی گلی لار بازار حیدرباد شیروانی ہاؤس جو ایک نام ہی نہیں بلکہ برینڈ بن چکا ہے اس رمزان المبارک آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں کرتا پاجاما صدری صرف 999 روپے میں شیروانی ہاؤس موٹی گلی لار بازار حیدرباد شیروانی ہاؤس جو ایک نام ہی نہیں بلکہ برینڈ بن چکا ہے اس رمزان المبارک آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں کرتا پاجاما صدری صرف 999 روپے میں شیروانی ہاؤس موٹی گلی لار بازار حیدرباد شیروانی ہاؤس جو ایک نام ہی نہیں بلکہ برینڈ بن چکا ہے اس رمزان المبارک آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں کرتا پاجاما صدری صرف 999 روپے میں شیروانی ہاؤس موٹی گلی لڑ بازار حیدرباد شیروانی ہاؤس جو ایک نام ہی نہیں بلکہ برینڈ بن چکا ہے اس رمضان المبارک آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں کرتا پاجاما صدری صرف 999 روپے میں شیروانی ہاؤس موٹی گلی لڑ بازار حیدرباد شیروانی ہاؤس جو ایک نام ہی نہیں بلکہ برینڈ بن چکا ہے اس رمضان المبارک آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں کرتا پاجاما صدری صرف 999 روپے میں شیروانی ہاؤس موٹی گلی لڑ بازار حیدرباد شیروانی ہاؤس جو ایک نام ہی نہیں بلکہ برینڈ بن چکا ہے اس رمضان المبارک آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں کرتا پاجاما صدری صرف نو سو ننیاندے روپے میں شیروانی ہاؤس موٹی گلی لڑ بازار ہیدرباد شیروانی ہاؤس جو ایک نام ہی نہیں بلکہ برینڈ بن چکا ہے اس رمضان المبارک آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں کرتا پاجاما صدری صرف نو سو ننیاندے روپے میں شیروانی ہاؤس موٹی گلی لڑ بازار ہیدرباد شیروانی ہاؤس جو ایک نام ہی نہیں بلکہ برینڈ بن چکا ہے اس رمضان المبارک آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں کرتا پاجاما صدری صرف نو سو ننیاندے روپے میں شیروانی ہاؤس موٹی گلی لڑ بازار ہیدرباد شیروانی ہاؤس جو ایک نام ہی نہیں بلکہ برینڈ بن چکا ہے اس رمضان المبارک آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں کرتا پاجامہ صدری صرف 999 روپے میں شیروانی ہاؤس موتی گلی لار بازار حیدرباد شیروانی ہاؤس جو ایک نام ہی نہیں بلکہ برینڈ بن چکا ہے اس رمضان المبارک آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں کرتا پاجامہ صدری صرف 999 روپے میں شیروانی ہاؤس موتی گلی لار بازار حیدرباد موسیقی ورحمت اللہ وبرکاتہ وقفے کے بعد پھر سے آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہوں اور سی سین چینل کے بینر تلے چلنے والے اس خصوصی پروگرام میں آپ کی شرکت قابل توجہ قابل مبارک بات ہے کہ آپ اس خصوصی پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہیں سوال ماہ رمضان سے ریلیشن رکھنے والے ماہ رمضان سے تعلق رکھنے والے آپ ہم تک پہنچائے اور انشاءاللہ والکریم ان سوالوں کا جواب آپ کے لئے پیش کریں گے حضرت مولانا ریاض احمد قادری صاحب سکرین پر دیئے ہوئے نمبر پہ آپ کال کریں اور کال کرنے کے بعد اپنے ذہن موجن پیدا کی ہوئے سوالوں کو ہم تک پہنچائے سوالوں کا جواب فوراں ہی انشاءاللہ والکریم آپ تک پہنچایا جائے گا دیا جائے گا ایک سوال میں کروں گا مولانا ریاض احمد قادری صاحب سے کہ کل چونکہ بیس رمضان مبارک ایک کالر ہے میں انہیں شریک بز مکروں اس کے بعد اپنے سوال کو ریپیٹ کروں گا السلام علیکم السلام علیکم جی فرما یہ کون بات کر رہے ہیں آپ کی آواز بریک ہو رہے ٹیڈی کا سان کم کریں آپ ہاں سوال کریں ناظرین وقت کی بربادی کے لیے زیاء وقت کے لیے آپ برائے کرم کال کرنے کی زحمت گوارہ نہ کریں آپ جب کال کریں تو مکمل سوال ہم تک پہنچائیں اور اپنے سوالوں کا جواب طلب کریں یہاں پر بڑی مصروف شخصیتیں موجود ہیں جو اپنا وقت نکال کر آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں لہٰذا ان کے وقت کی قدر کریں اور اپنے پوچھے ہوئے مسائل کو ہی طلب کریں یوں ہی اپنی آواز ٹی وی میں سننے کے خواہش رکھنے کا خیال اگر دل میں ہے تو کسی اور موقع پہ کال کرنے آئیے ایک کالر ہے انہیں میں شریع کے بزم کرتا ہوں پوچھتا ہوں کہ ان کا سوال کیا ہے السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فرما یہ کہاں سے بات کر رہے ہیں دن بھر روزے میں سو جاتے ہیں پھر شام ہوتی ہے افتار کے وقت اٹھتے ہیں بقیہ پورا دن سو کے گزار لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی بتائیں گے انشاءاللہ آج یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا علمیہ ہے یہ کہ اللہ کریم نے چونکہ سہولتیں عطا کی ہے ایسی کی سہولت ہے کولر کی فین کی سہولت ہے غریب سے غریب آدمی بھی اگر ایسی کولر نہیں تو کم اس کم وہ فین کی ہوا میں سوتا ہے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم روزہ رکھ کا دن تمام سوتے رہتے ہیں اور شام اثر کے وقت اٹھتے ہیں اثر کی نماز پڑھی پڑھی نہیں پڑھی پھر افطار کی تھوڑی بہت تیاری کر لیتا اور پھر افطار کر لیتا اور ہم نے اچھے سمجھ لیا کہ روزہ ہو گیا روزہ مکمل ہو گیا ابھی اس بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا اس طرح روزے کو گزارنا روزے کو کاٹنا کیسا ہے تو ہم اس بارے میں سوال کریں گے کولر کو شریک بزم کریں گے السلام علیکم علیکم السلام علیکم علیکم السلام علیکم ٹھیک 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 میں سمجھ گیا اور کوئی سوال نہیں کہاں سے بات کر رہے ہیں بہت در پرا بہت خوب ابھی بتائیں گے ایک بھائی نے بہت در اوپر ایسے کول کے بارے بہت اچھا سوال ہم تک پہنچایا ہے کہ تراویہ جب ہم جماعت سے پڑھتے ہیں تو ہر چار رکعت کے بعد تراویہ کی جو تسبیح ہوتی ہے سبحانہ للملک والمالعکوت یہ تسبیح پوری مکمل پڑھی جاتی ہے کیا اگر کوئی اکیلے تراویہ پڑھ رہا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ چار رکعت کے بعد وہ تسبیح پڑھے امریکات کمپلیٹ کریں بہرحال ایک اچھا سوال ہے نیا سوال ہے ہم اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس سوال کو میں مفتی صاحب تک پہنچاتا ہوں انشاءاللہ والکریم اس سوال کا جواب ہم تک پہنچے گا ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ماہ رمضان المبارک میرا جو سوال تھا کہ کل بیس رمضان المبارک ہے اور کل کے بعد پھر لوگ اعتقاف میں بیٹھیں گے بعض لوگ اعتقاف میں دو دن دو دن تین دن ایک دن جو اعتقاف نافلہ کی حیثیت رکھتا ہے اس میں بیٹھتے ہیں اور بعض لوگ ہیں کہ دس دن کے لیے بیٹھتے ہیں جو سنت اعتقاف ہے میرا سوال یہ ہے کہ جس مسجد میں لوگ اعتقاف میں بیٹھے اور اس مسجد کا باتھروم ٹوائلٹ اگر مسجد کے سہن یا مسجد کے سرونڈنگ منہ دور ہو مطلب دو چار بلڈنگز کے بعد یا مسجد کی زمین ہے اگر مسجد کی زمین میں نہیں ہے کسی کے گھر میں مجبوراں جانا پڑ رہا ہے ہو سکتا ہے بعض علاقے میں ایسے کہ میں مسجد میں ٹوائلٹ نہیں بنا لوگ اعتقاف میں بڑھ گئے ایک پندرہ بیس قدم چلنے کے بعد انہیں کہیں جانا ہے تو کیا ایسی صورت میں وہ شخص بحالت ضرورت وقت ضرورت ٹوائلٹ کرنے کے لیے نہانے کے لیے جو اس کے بتقاضے بشری جو ضرورتیں میں آئے اس سوال کی وضاحت طلب ہے انشاءاللہ اللہ القریم یہ جواب ملے گا ہمیں آئیے چلتے ہیں مولانا ریاض عمد قادری صاحب کے بعد جہاں سوال جمع ہو چکے ہیں اور ان سوالوں کا جواب اب چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے کہ کچھ لوگ ماہ رمضان میں صرف سوتے ہیں اور رات پر جاگتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا ان کا روزہ مکمل روزہ کے ذریعے سے عبادتوں کے ذریعے سے بندے کو بلندی پرواز کی طرف دعوت دے رہا ہے بندے کے بالیدگی میں بندے کے روزے میں اور اس کے تطہیر ہو جائے اس کے نفس پاکیزہ ہو جائے روزہ نام ہے صبر کا روزہ نام ہے تحمل کا روزہ نام ہے برداشت کا ایک آدمی اگر سویا رہے گا تو نہ اسے بھوک کا حساس ہے نہ پیاس کا حساس ہے نہ اسے اور اور کسی جس کا حساس بس وہ سویا ہوا ہے تو گویا کہ ماہ رمضان کی حلاوتوں سے بندہ بالکل محروم رہا صرف وہ فریضے کی تکمیل کر رہا ہے کہ فریضہ جو لازم تھا اس کے اوپر بس فرض اس کے اوپر ساکت ہو گئی کیونکہ اس کا روزہ ہوگا اور لیکن روزہ کی جو برکات ہے روزہ کی جو سمرات ہے روزہ کے جو روزے رکھنے والوں کے لیے جو وعدے ہیں یقینا ان تمام چیزوں سے بس وہ محروم ہے پس یہ کہیں کہ ذابطی کی اس میں تکمیل کیا ہے اور جو ہے اس نے ایک فرمالٹی طور پر اپنے اپنا روزہ مکمل کیا ہے اسی طرح اور سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ بندہ روزہ رکھنے کے بعد اگر صرف وہ سوتا رہے اور پورا دن ہی سوتا رہے اگر کسی کو ضرورت ہے کام کاسے اگر کوئی تھک گیا ہے تو اکار اکار گھنٹے سونے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کی بالکل اجازت ہے کہ آپ جو ہے اگر تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں یا دن کے وقت اگر آپ کو سونے کے ضرورت ہے تو دو چند گھنٹے آپ سو سکتے ہیں آرام کر سکتے ہیں لیکن فجر کے بعد سو جانا اور اثر کے وقت اٹھنا یا افتار کے وقت اٹھنا یہ جو ہے بالکل روزے کی سمرات کو اور روزے کی ورکتوں سے محرومی کی بات ہے اور روزے کی حلاوتوں سے بندہ جو ہے بالکل محروم ہو گیا تو گویا کہ اس نے ایسے لوگ ماہ رمضان کے سمرات و ورکات کو اور روزے کی حقیقت سے بالکل نواقف ہیں اور روزے کی جو مقصد ہے اس کو اس نے سمجھائی نہیں تو گویا کہ اپنے روزے کو اس نے سوتے سوتے گزار دیا تو ایسے لوگوں کا روزہ تو ہو جائے گا لیکن اگر زہر قضا ہو جائے تو اس کا گناہ ہے یا پھر جو ہے اثر قضا ہو جائے تو اس کی گناہ اس کو ملے گا لیکن روزہ اس کا ہو جائے گا لیکن یہی ہے کہ صرف جو ہے صرف روزہ ہی ہوگا اور مزید جو روزے کی ورکات ہے جو روزے کا جو مقصد ہے اور روزے کی جو انعامات و اکرامات ہے ان تمام چیزوں سے بندہ محروم رہے گا کیونکہ ماہ رمضان میں اور اس کے روزے رکھنے میں جو ہمیں حکم دیا ہے کہ برداشت کو اپنے اندر لانا تحمل کو اپنے اندر لانا ان چیزوں سے وہ بندہ دور رہا ان چیزوں سے وہ بندہ عاری رہا اس لئے اس بندے کو ان تمام حلاوتوں سے محروم کر دیا جائے گا اب رہی بات سونے کے مطالق کے راتوں کو سونا چاہیے دن کو جو ہے جاگ کر کام کاج کرنا چاہیے لیکن معاملہ برعکس نظر آتا ہے کہ راتوں کو مکملات جگنے کا ایک رواد چل پڑا ہے اور دن بھر سونے کا ایک رواد چل پڑا ہے لہٰذا اس کو تبدیل کرنی چاہیے اور جو ہے دنوں دن میں جو ہے جاگتے ہوئے کام کاج کرنی چاہیے اور دن میں اپنی مشغولیات میں منہمک رہنی چاہیے اور راتوں میں جو بقدر ضرورت ہے اس مقدار میں آپ جاگیں اس کے بعد آپ آرام کریں سو جائیں اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ راتوں کو نین نہیں آتی ہے تو اگر دن بھر آپ سوتے رہیں گے تو رات میں نین کیسے آئے گی اگر آپ دن بھر جاگتے رہیں دن بھر جاگیں پھر دیکھیں کہ رات میں کیسے نین نہیں آتی ہے تو جو لوگ دن بھر جاگتے رہتے ہیں جو لوگ دن بھر سوتے رہتے ہیں تو ان کا نین کا کوٹا پورا ہو جاتا ہے آدمی ہے تو اس کو پانچ سی گھنٹے اتنی ہی سونے کے مقدار میں طبیعت جو ہے سونے کے لیے متقاضہ کرتی ہیں کہ اس کے ایج کے حساب سے عمر کے حساب سے اس مقدار میں اس کو سونا طلب کرتا ہے لیکن اگر کوئی دن بھر سوتا رہے آت گھنٹا اگر کوئی دن میں ہی سو جائے تو ظاہر سے بات ہے اس کو رات میں نین نہیں آئے گی تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ راتوں میں نین نہیں آتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ دنوں کو دن میں سونے کے وجہ سے ان کو رات میں نین نہیں آتی ہے اور اگر آپ دن میں جاگتے ر ہیں بالکل نہ سویں تو پھر دیکھیں کہ کیسے رات پر نین نہیں آتی ہے تو آپ کے نئے جو مسئلہ پوچھا ہے کہ روزہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو یہ دن روزے کے حالت میں سونے والوں کا بھی روزہ ہو جاتا ہے لیکن جو ہے روزے کے برکات و سمراض سے وہ لوگ محروم رہتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں دوسرے مسئلے کے طرف ایک مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی اکیلے سنگل ترابی کے نماز پڑھ رہا ہے تو کیا تصویحات کا پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ہے تصویحات کا پڑھنا مستحب ہے یہ ترابی کا جز نہیں ہے ترابی کا لازمی حصہ نہیں ہے ہر چار رکعت کے بعد تصویح پڑھنا چاہیے کیونکہ تصویح پڑھنے کی برکات ہیں اور جو تصویح سبحانہ ظل ملک والمالکوت یہ جو تصویح ہے اس میں اللہ کی بے انتہا تعریف ہے بے انتہا عظمتوں کا اظہار ہے بلندی اور رفاتوں کا اظہار ہے اور اللہ تعالیٰ قدرت کاملہ کا ذکر ہے اس کے اندر تو اس تصویح کا پڑھنا جو ہے افضل ہے تو یہ ترابی سے کوئی اس کا کنسلٹ نہیں ہے کہ ترابی نہیں ہوگی یا ترابی کی نمازوں میں کے سواب میں کمی واقع ہو جائے گی ستو علماء اکرام نے کہا ہے کہ چار رکعت کے بعد ترابی کے بعد یعنی ہر چار رکعت کے بعد اس تصویح کا پڑھنا افضل ہے اس تصویح کا پڑھنا مستحسن ہے بہت اچھا عمل ہے لیکن اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے کوئی ترک کر دیتا ہے تو اس کو گناہگار نہیں ہوگا تو ترابی کی نماز میں ہر چار رکعت کے بعد تصویح آپ پڑھیں جو تصویح جو ہے موجود ہے اور جو تصویح جو ہے اس کی معروف ہے اگر اس کے علاوہ بھی اگر آپ چاہتے ہیں کوئی تصویح اگر آپ کو یاد ہو تو آپ وہ تصویحات بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو ترابی کا لبی لبا بھی ہے کہ ہر چار رکعت کے بعد تھوڑی دیر آرام کیا جائے اس آرام کرنے کے درمیان میں تصویح پڑھیں ذکر و اذکار کریں کچھ بھی کلمات اگر کا ذکر کریں تو ترابی کہتی ہی اس کو ہے کہ ہر چار رکعت کے بعد تھوڑی دیر کے لیے استراحت کیا جائے تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا جائے آرام کا مطلب سو جانا نہیں ہے بلکہ آرام کا مطلب ہے کہ آپ بیٹھ کر کے ذکر و اگر کریں نماز کو نماز سے فارغ ہو کر آپ ذکر و اذکار کریں بیٹھے ہوئے آپ جو ہے تصویح وغیرہ پڑھتے رہیں اسی کا نام ترابی ہے تو ہر چار رکعت کے بعد تصویح پڑھنی چاہیے اب آدھو ایک مسئلہ پوچھا یہ گیا ہے کہ موتقی فضلات کے ہوں کہ بیس رمضان سے جو ہے اعتقاف کرنا یہ سنت موقع دار القفایہ ہے اور مساجد میں اعتقاف کرنا یہ اللہ کا مہمان بن جانا یہ جو ہے شریعت کا ایک حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پابندی سے اعتقاف فرمایا کرتے تھے تو اعتقاف یہ اللہ کا خاص مہمان ہوتا ہے یہ مسجد میں اپنے آپ کو داخل کر لیتا ہے اور مسجد سے یہ نہیں نکلتا ہے بجد اس کے کہ اس کا کچھ ضرورتیں ہو موتقی فگر بلا وجہ مسجد سے نکل جائے تو اس کی وجہ سے اس کا اعتقاف فاسد ہو جائے گا اس کا اعتقاف ختم ہو جائے گا لیکن بتقاض بشریعت ضرورت اگرہ کے خاطر اس کو نکلنے کا حکم ہے تو اگر مسجد کی اعتراف و اقناف میں اگر تہارت خانے اگر بنے ہوئے نہیں ہے تو وہ غسل کرنے کے لیے نہانے کے لیے یا پھر جو ہے قضاء حاجت کے لیے وہ دور بھی جا سکتا ہے لیکن جاتے وقت کسی سے بات چیت نہیں کرنا ہے غیر ضروری طور پر یا آتے وقت کسی سے غیر ضروری طور پر بات چیت نہیں کرنا ہے خاموشی سے جانا ہے اور خاموشی سے آنا ہے بیچ میں ٹائم پاس نہیں کرنا ہے کہ کوئی مل گیا تو اسے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اس طرح کے حرکتوں سے اس کا جو ہے اعتقاف ٹوٹ جائے گا تو ضرورت کے پیشن نظر بالکل جو ہے محتقیف جا سکتا ہے بساقی فقہ اقرام نے کتابوں میں فرمایا کہ ایسی مسجد جس میں نماز جمعہ نہیں ہوتی ہے ایسی مسجد میں اعتقاف کیے ہوئے ہیں تو کیا کریں گے جمعہ کی نماز کے لیے جائیں گے یا نہیں جائیں گے تو ان کے لیے حکم یہی ہے کہ جمعہ سے پہلے جو سنت ہے وہ اسی مسجد میں پڑھ کر کے جائیں گے جس مسجد میں اس نے اعتقاف کیا ہے پھر اس کے بعد جمعہ والی مسجد میں وہ چل کر کے جائیں گے صرف جمعہ کی نماز پڑھیں گے اور پھر وہ واپس آ کر کے جمعہ کے بعد کی سنتیں اپنی مسجد میں پڑھیں گے جس میں وہ اعتقاف کیا ہے تو اب آپ یہاں پر دیکھئے کہ اس شخص کو جمعہ کی نماز کے لیے جانے کا حکم دیا گیا لیکن جو ہے صرف جمعہ کے نماز پڑھنا ہے اور فوراں آ جانا ہے اور جمعہ سے پہلے کے سنتیں بھی اس کو وہیں پڑھنا ہے بعد کے سنتیں بھی اس کو وہیں پڑھنا ہے صرف جمعہ کے نماز پڑھنے کے لئے جانا ہے اور فوراں وہاں سے نکل جانا ہے تو اتنی تاخیر بھی جو ہے معتقف کے لئے گنجائش نہیں رکھی گئی ہے کہ جمعہ پڑھنے کے بعد اسی مسجد میں جہاں وہ جمعہ پڑھا ہے وہیں پر سنتیں ادا کریں اس کی بھی گنجائش نہیں ملتی ہے تو جب سنتیں پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے تو پھر بات چیت کرنا اور غیر ضروری طور پر ٹائم پاس کرنے کی گنجائش کیسے ملتی ہے مل سکتی ہے تو خلاص اقلہ میں ہی نکلا کہ معتقیف اپنی ضرورت کے پیش نظر بالکل وہ جا سکتا ہے لیکن جلدی جانا ہے اور جلدی آنا ہے بیچ میں وقت گزارنا نہیں ہے اور غیر ضروری طور پر وقت جو ہے وہ ٹائم پاس نہیں کرنا ہے مقصد حکم یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ معتقیف کا وقت جو ہے مسجد میں ہی گزرے اور زیادہ سے زیادہ معتقیف مسجد میں ہی رہ کر کے عبادتوں ریاضتوں میں مستغرک رہے منہمک رہے صرف مسجد سے نکلنے کا حکم بتقاض اور بشارت دیا گیا ہے ضرورتاں دیا گیا ہے اس ضرورت کے پیش نظر وہ نکلا اپنا کام کیا اور فوراں فوراں مسجد میں وہ پھر آ گیا اور پھر اپنے عبادتوں میں ریاضتوں میں تلابتوں میں مصبول ہو گیا منہمک ہو گیا ناظرین ایک کالرڈ کو شریک بزم کریں گے پوچھیں گے کہ ان کا سوال کیا اسلام علیکم اسلام علیکم جی آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے تھوڑا لوڈلی بولیں آپ کی آواز بالکل بھی نہیں آ رہی ہے آواز بہت ہی زیادہ سلو آ رہی ہے سون بڑھا ہے موبائل کا اپنے جنہوں نے بھی مجھے فون کیا تھا ان سے گزارش ہے کہ دوبارہ کال کر لیں آپ کی آواز بہت ہی کما رہی تھی میں اس سوال سن نہیں پاؤں گا تو اس کا جواب کیسے دلاؤں گا تو آپ سے گزارش ہے کہ دوبارہ کال کر لیں نیٹورک ٹھیک کر لیں سون ٹھیک کر لیں موبائل کا پھر ہم سے صاحب صاف لفظوں میں سوال پہنچائیں اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ جی فرمائیے بہت اچھا سوال ہے اور کوئی سوال ٹھیک ابھی بتائیں گے انشاءاللہ ایک سوال آیا ہے کہ ماہ رمضان میں خواتین کے وہ مخصوص ایام کے روزے جو چھوٹ جاتے ہیں کیا شعبال المکرم میں جو چھے روزے نفلے رکھنے کے حکام آئے ہیں کیا ان روزوں کے ساتھ ان روزوں کو ملا کے رکھا جا سکتا ہے مطلب ہم یہ چھوٹے ہوئے روزے رکھیں تو کیا اس میں دونوں کا سواب ملے گا تو سوال اچھا ہے انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی جواب دیا جائے گا کولر کو شریک کریں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم السلام علیکم السلام جی میں ایتے کام پیٹنا چاہ رہے ہوں لیکن میرا پمبرہ بہت چوتا ہے اور جگہ بہت چوتی ہے ایک دو گھنٹے کے لئے بیٹھنا چاہ رہی ہیں جی کیونکہ جنگے میں پس بڑے لوگ ہیں اور لوگ آواز رہے رہے ہیں لیکن میں سائری کے لئے بیٹھنا چاہ رہی ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ابھی بتائیں گے انشاءاللہ ایک بھن کا سوال آیا ہے کہ وہ اتقاف بیٹھنا چاہتی ہیں گھر میں جو کمرہ ہے ان کے لئے وہ بہت چھوٹا ہے اور گھر کے کام کاج کی ذمہ داریاں بھی بہت ساری ہیں تو یہ چاہتی ہیں کہ دو گھنٹے کا اتقاف وہ ایسے وقت میں بیٹھیں جب کاموں کا بوجھ سر پہ نہ ہو تو کیا ایسا عمل ان کے لئے درست ہے ابھی بتایا جائے گا السلام علیکم السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ فرمائیے شوہر کی اجازت اتقاف بیٹھنے کے لئے ہاں ابھی بتائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے پھر ایک سوال آیا ہے جو اتقاف سے ہی ریلیشن رکھنے والا ہے کہ اتقاف بیٹھنا چاہتی ہیں کیا اتقاف بیٹھنے کے لئے شوہر کی اجازت لازم ہے اور دو دن کا اتقاف بیٹھنا چاہتی ہیں کیا دو دن کا اتقاف بیٹھ سکتی ہیں یا نہیں انشاءاللہ والکریم اچھا سوال ہے اس پر ابھی جواب دیا جائے گا ایک اور کالٹ کو شریک کر کے چلتے ہیں جواب کی طرف اس سلام raus اس سلام raus السلام multiply اس لاء اچھا launched ابھی چاہتے ہیں اچھے اس مجھے اچھا جانتے ہیں ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ اعتقاف بیٹھنے کے دوران جیسے چھوٹے بچوں کی ذمہ داری ہے انہیں سکول پھیجنا ہے یا پھر انہیں کھانا دینا ہے ان کے لباس چینج کرنا ہے یعنی کام کر سکتے ہیں شوہر کی ذمہ داریاں ہیں شوہر کے حکم کی پیروی ہے یا گھر کا کھانا وغیرہ بنانا ہے کیا یہ دوران اعتقاف کیا جا سکتا ہے کہ جو وقت کام کاج سے ہٹ کے ملے ہمیں اعتقاف میں بیٹھے ہیں اعتقاف میں بھی رہے اور یہ کام بھی کریں کیا دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں اس سے اعتقاف ہوگا یا نہیں ہوگا اور اعتقاف کے دوران کن چیزوں کو زیادہ کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے اعتقاف کے دوران یہ سوال آیا ہے چونکہ اعتقاف سے ریلیشن لکھنے والے تین سوال آیا ہیں اور تینوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں لہٰذا ایک اچھی بات سننے کو ملے گی چلتے ہیں جوابات کی طرف اور اس کے بعد پھر لوٹیں گے آپ کی سوالوں کا احترام کرنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین کے رمضان میں مخصوص ایام کے وجہ سے چھوٹے ہوئے روزوں کے متعلق حکمی ہی ہے کہ جب ان کی عذر ختم ہو جائے جب ان کا مجبوری جب ختم ہو جائے رمضان کے بعد تو وہاں پر ان کو روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اگر کوئی رمضان کے بعد فوراً چھے روزے جو رمضان کے ساتھ عید کے بعد ہی فوراً رکھتے ہیں ان دنوں میں ہی اگر کوئی رمضان کی نیت سے روزے رکھ لے تو کیا یہ کافی ہے یا نہیں ہے تو بالکل رمضان کے عید کے بعد وہ چھے روزے جو رکھتے ہیں جس کی فضیلت حدیث میں مارد ہوئی ہیں کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ شوال کے چھے روزے رکھے تو گویا کہ اس کو سال بھر کے روزے رکھنے کا ان کو ثواب مل جائے گا تو اگر کوئی ماہ رمضان کے روزے چھٹے ہوئے ہیں خواتین کی مجبوری کی وجہ سے عذر کی وجہ سے تو اگر آپ ماہ شوال میں اگر آپ فوراں جو چھے روزے ہیں ان چھے روزوں میں اپنے ان چھٹے ہوئے روزوں کو اگر آپ شامل کر لیں گے تو یہ آپ کے رمضان کے چھٹے ہوئے روزوں کا تو قضا ہو جائے گا لیکن نفلی ثواب آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ یہ آپ کے قضا روزے ہیں لہذا آپ کا قضا روزہ مکمل ہوگا اس کے بعد جو ہے آپ کو کی ذمہ داری جو تھی کہ جھٹے ہوئے روزوں کا مکمل کرنا اس سے آپ بریوزمہ ہو گئے رہی بعد اگر آپ نفلی جو روزے کا حکم ہے اگر اس کے بھی سراب اگر حاصل کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ کو لازم ہے کہ آپ نفل کو الگ کریں گے اور فرائض فرض روزوں کو الگ کریں گے کیونکہ ان چھے روزوں کا حکم الگ سے آیا ہے تو لہذا آپ جو ہے اپنے چھٹے ہوئے روزوں کو بعد میں تکمیل کریں اگر آپ ان چھے روزوں کے فضیلت کو اگر آپ حاصل کرنا چاہ رہی ہیں اگر آپ ان روزوں کے جو افضلیت ہے ان کے اوپر جو وعدے ہیں اس کو اگر حاصل کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ جو ہے ان چھے روزوں کو رکھیں گے اور نفلی طور پر جو ان چھے روزے ہیں نفلی طور پر رکھیں گے اس کے بعد آپ روزے کے جو قضا ہے آپ کو اس کو ادا کریں گے تو آپ کو مکمل طور پر آپ آپ کو ثواب ملے گا نفل کا بھی ملے گا اس وقت چھٹے ہوئے روزوں کا بھی آپ کو ثواب مل جائے گا لیکن اگر آپ چاہ رہی ہیں کہ انہی چھے دنوں میں مجھے چھٹے ہوئے روزے کو رکھنا ہے تو اس سے آپ کا چھٹا ہوا روزہ مکمن ہوگا یعنی چھٹے ہوئے روزوں کی آپ کے قضا تکمیل ہوگی لیکن جو ان چھے روزوں کی جو خصوصی طور پر جو اس کی بشارتیں ہیں وہ بشارتیں نہیں ملے گی کیونکہ دو عبادتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی ہیں یا تو آپ کا وہ فرض ہوگا یا تو آپ کا وہ نفل ہوگا تو اگر آپ فرض کی قضا کر رہی ہیں تو آپ کا وہ فرض ہوگا اگر آپ نفل رکھ رہی ہیں تو آپ کا فرض نہیں ہوگا تو اگر آپ فرض رکھ رہی ہیں تو آپ کو فرض کی ادائیگی ہوگی لیکن نفل نہیں ہوگی لیکن اگر آپ نفل رکھیں گی تو بعد میں پھر آپ کو چھٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنی پڑے گی تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ آپ رکھ سکتی ہیں لیکن نفل کے جو بشارتیں ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گی و بعدوں چلتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف پوچھائیے گیا ہے کہ خواتین کے خاتون مسئلہ یہ پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ اپنے گھر میں جو دو گھنٹے کے لیے اعتقاف کرنا چاہتی ہے اور گھر تنگ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے دشواری ہے تو کیا یہ دو گھنٹے کا اعتقاف کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے تو اگر آپ کوئی دو گھنٹے کے لیے ایک دن کے لیے دو دن کے لیے تین دن کے لیے کوئی اعتقاف کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اعتقاف نافلہ اعتقاف نافلہ اس کو کہا جاتا ہے نفلی اعتقاف نفلی اعتقاف آپ کتنے دیر بھی کر سکتے ہیں ایک دن دو دن کا بھی کر سکتی ہیں تو لہذا بالکل آپ دو گھنٹے کے لئے اتقاف کر سکتی ہیں لیکن یہ اتقاف سنتِ معقدہ والا اتقاف نہیں ہے جو بیس امزان سے لے کر چاند رات تک جو رکھنے کا حکم ہے اس میں یہ شامل نہیں ہے یہ آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں اور کسی دن بھی رکھ سکتے ہیں آج بھی رکھ سکتے ہیں کل بھی رکھ سکتے ہیں کسی دن بھی آپ رکھ سکتے ہیں تو دو گھنٹے کے لئے جو اتقاف کیا جائے گا اس کو اتقافِ نفلی کہیں گے جتنی دیر چاہے آپ اعتقاف کریں اس اعتقاف کا نام اعتقاف نفلی ہوگا لیکن یہ جو اعتقاف کا تصور ہے بیس رمضان سے لے کا چاند نکلنے تک یہ وہ اعتقاف نہیں ہے اس کو اعتقاف سنت موقعہ کہا جاتا ہے یہ وہ نہیں ہے لہذا آپ دو گھنٹے کا اعتقاف کر سکتی ہیں جائز ہے درست ہے لیکن یہ اعتقاف نفل کہلائے جائے گا و بعد وہ دوسرے مسئلے کی طرف چلتے ہیں کہ ایک خاتونی مسئلہ پوچھا ہے کہ ان کو اعتقاف کرنی ہے دو دن کے لیے اور دو دن کے لیے اعتقاف میں بیٹنا چاہ رہی ہیں اور میں وہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا شہر کی اجازت کمپلسری ہے تو اس میں شریعت متحرہ کا حکم ہے کہ کوئی بھی نفلی کام کوئی بھی نفلی عمل جب آپ کریں گی تو آپ کو شہر سے پرمیشن لینا ہوگا کیونکہ آپ دو دن کے لیے اعتقاف کر رہی ہیں اور یہ دو دن کا اعتقاف جو ہے نفلی ہوتا ہے تو لہذا اعتقاف نفلی میں شہر کی اجازت ہوتی ہے اگر آپ نفلی روزہ رکھنا ہے تو آپ کو شہر کی اجازت لینی ہوتی ہے اسی طرح سے آپ دو دن کے لیے نفلی اعتقاف میں بیٹنا چاہ رہی ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو شہر کی پرمیشن لینی ضروری ہے تو آپ نے یہ پوچھا ہے کہ شہر کی اجازت چاہیے یا نہیں تو آپ کو نفلی عبادتوں کے لیے چاہے وہ کوئی بھی عبادت ہو نفلی عبادت روزہ ہو چاہے اس کے لیے اعتقاف ہو چاہے کوئی بھی عبادت ہو تو اس کے لیے شوہر کا حکم لینا اور شوہر کے اجازت لینا آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے چلتے ہیں دوسرے مسئلے کے طرف ایک پوچھا یہ گیا ہے کہ دوران اعتقاف ایک خاتون ہے جو اعتقاف میں بیٹھ گئی اور ان کے ذمہ میں ہے کہ چھوٹے بچوں کو نحلانا دھولانا ساف سترے کرنا اور ان کو کھلانا پلانا شوہر کو کھانا پینا دینا یہ تمام چیزیں بھی کرنی پڑتی ہیں اور وہ اعتقاف بھی کرنا چاہ رہی ہیں تو میں اس سلسلے میں ایک بات بیان کروں کہ جہاں پر آپ جو اعتقاف کے بیٹھنے کا مقصد ہی ہے کہ سواب حاصل کرنا اعتقاف میں آدمی اس لیے بیٹھتا ہے کہ وہ سواب حاصل کرے اور اس کے نام عامال میں نیکیوں کا اضافہ ہو لیکن اگر کوئی خاتون اپنے بال بچوں کی دیکھ بھال کرتا ہے ان کو کھلاتا پلاتا ہے یا شوہر کو کھانے پینے کا انتظام اور انسرام کرتی ہے تو اس میں بھی آپ کو نیکیاں ملیں گی تو جو کام آپ کو ادھر بھی نیکیاں مل رہی ہیں وہیں آپ کو اعتقاف سے بھی نیکیاں مل رہی ہیں لیکن اگر آپ اعتقاف میں بیٹھ کر کے یہ کام کرنا چاہ رہی ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے یہ کیونکہ اعتقاف میں بیٹھنے والا صرف اور صرف اللہ کا مہمان ہوتا ہے وہ کسی سے صرف ضرورت نہیں گفتگو کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے اس کے بغیر کوئی اس کے لیے چارہ نہیں ہے آپ کو کام کاج کرنا کھانا پکانا کھانا نکالنا شوہر کو کھانا دینا بچوں کو اسکول بھیجنا بچوں کا بیک تیار کرنا ٹیفن تیار کرنا یہ باتیں وہ ہیں کہ جو اعتقاف کے بلکل منافع ہیں اعتقاف ان چیزوں سے نہیں ہوگا اگر آپ یہ کام کریں گی ہاں الوطہ ان کاموں کا بھی آپ کو مکمل سواب ملے گا ان کاموں کا آپ کو مکمل عجر ملے گا لیکن اگر آپ نے اعتقاف میں بیٹھا ہوا ہے تو آپ اعتقاف میں بیٹھ کر کے یہ کام آپ بلکل نہیں کر سکتی ہیں کیونکہ ان کاموں کی وجہ سے آپ کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا آپ کا اعتقاف ختم ہو جائے گا گھر کی وہ خواتین اعتقاف میں بیٹھ سکتی ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہیں یا جن کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کھانا پینا پکانے کی یا گھر میں کوئی نوکرچہ کہہ رہا ہے یا گھر میں بیٹی بہو ہے وہ لوگ گھر کے تمام معاملات کو سمال لیتی ہیں تو ایسے خاتون کے لیے اعتقاف میں آرام سے وہ بیٹھ سکتی ہیں اور اعتقاف کا وہ لطف لے سکتی ہیں رہی بات ان کے علاوہ جو خواتین ہیں جن کے پر بہت ساری ذمہ داریاں آئیت بھی ہوتی ہیں تو ایسے خواتین اگر اعتقاف میں بیٹھیں گی تو اس کے ساتھ ساتھ کام کارج بھی کریں گے تو اس کی وجہ سے اعتقاف ان کا ٹوٹ جائے گا اعتقاف ختم ہو جائے گا ناظرین آپ کے پوچھے ہوئے مسئلہ علیہ کا جواب مولانا ریاض احمد قادری صاحب عنایت کر رہے تھے ایک کالر کو شریک محفیل کریں گے اسلام علیکم اسلام علیکم ناظرین آپ ہمیں جب بھی کال کریں ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ اپنے نیٹورک کا استعمال دیکھ لیں اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی فرمائیے ساتھ تو نے سونا چاندی بھی ہے اور دیللا ترز بھی ہے اچھا دیللا ترز بھی ہے یہ جو سونا آپ کے پاس ہے اس پہ سال گزر گیا ہے ایک سال ہو گئے ایک سال ہو گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ابھی بتائیں گے انشاءاللہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ساتھ تو نے سونا ہے ان کے پاس اور چاندی نہیں ہے ڈیللاک روپے قرض بھی ہیں ان کے پاس تو کیا اب ان کے اوپر زکاة لازم آئے گی یا نہیں آئے گی ابھی اس سوال کا جواب چند ہی لمحوں کے بعد آپ کی سماحات سے ٹکرائے گا تھوڑا سی انتظار کر لیں ایک کالور پر شریک کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام ٹی وی کے سانڈ کم کر لیں آپ جی فرمائی میں والدہ کے انتخال ہو گیا آپ اسلام سے چاندے دینا چاہیے کیا دینا چاہیے کیا دینا چاہیے دے سکتی گا یا اپلائی کر ہی دے سکتا کہ والد کا انتخال ہو گیا اچھا والد کے انتخال کے بعد لڑکی کچھ دے سکتی ہے کیا یہ پوچھ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے ابھی بتائیں شوہر کے شوہر کے پائسے شوہر کے شوہر کے شوہر کے شوہر کے شوہر کے پائسے چڑھیں گے رکھے جمع کر کے لڑکی والد کو پیش سکتی ہے اس کو حضر پوکرہ کو یا حضر پوکر جمع کرنا آئیمین کی شوہر کے پیسے ہم جمع کریں اور اس کے بعد پھر اپنے والدین کو حج پہ بھیجیں یہ بولنا چاہ رہے ہیں ہاں ہاں ٹھیک اس میں شوہر کی اجازت شامل ہے یا شوہر کے بلا اجازت کے پیسے ہم اجازت ہے ابھی بتائیں گے انشاءاللہ ایک بہر نے سوال کیا کہ والدہ کے انتقال کے بعد کیا صرف لڑکے ہی ان کے حصال سواب کے لیے کارے خیر کر سکتے ہیں یا لڑکی بھی کچھ کر سکتی ہے ایک اچھا سوال ہے اور میں ساتھی دعا کروں گا کہ اللہ آپ کے والدہ کے گناہوں کی مخصیرت فرمائے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بعد جو پیسے بیوی اپنے پاس رکھے جمع کرے اور ان جمع شدہ پیسوں سے اپنے والدین میں سے کسی کو حج کے لیے بھیجے کیا یہ عمل درست ہے یا غیر درست ہے کر سکتی ہیں یعنی کہیں ایسا تو نہیں کہ شوہر کے پیسے تو اپنے والدین کو حج پہ بھیج دیا لیکن ساتھی یہ بات انہیں واضح کی ہے کہ شوہر کی اجازت شامل ہے کہ پیسے میرے پاس جمع ہیں شوہر کی اجازت کے بعد میرے پاس پیسے رہتے ہیں میں نے پیسے جمع کیا اور پھر اپنے والدین کو حج پہ بھیجا اس عمل کے بارے میں شریعت کا رہنمائی کرتی ہے کال ہے بات کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی فرمائیں جی فرمائیں سوال پیش کریں ہلو السلام علیکم 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 السلام ورحمت اللہ فرمائیں جی نماز بیٹھ کے پرسکتے ہیں نماز بیٹھ کے جی اور لیڈی بیٹھ کے نیپنا نماز بلتے ہیں تو نماز بیٹھ کے پرسکتے ہیں تو بیٹھنے کی کچھ مجبوری ہے کوئی پرابلم ہے جی ہاں ٹھیک یہ کس پیروں میں ادارہ دوا گیا تو کیا بیٹھ کے پرسکتے ہیں کیا میں ہمیں کا سیلٹی چلن مازل ٹھیک ہے ابھی بتائیں گے انشاءاللہ ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ عورتیں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں بحالت مجبوری تو ابھی اس کی وضاحت آئے گی انشاءاللہ ایک کالر کور شریک کریں گے پھر چلیں گے جواب کی طرف السلام علیکم السلام علیکم فرمائیے ہلو السلام علیکم السلام فرمائیے آپ کی آواز آ رہی ہے سوال کریں آپ ناظرین آپ کی ٹی وی پر میری آواز آ رہی ہے یہ مجھے بھی سنائی دے رہا ہے وقت کو برواد نہ کیا کریں جب کال کریں تو ٹی وی کا سوال کم کریں اور واضح طور پر اپنے سوالوں کو ہم تک پہنچائیں میں دو منٹ تک آپ کی ہلو سننے کیلئے یہاں پر نہیں بیٹھا ہوں یہاں پر پروگرام بڑی محنت شاکہ کے بعد آپ کیلئے نشر کیا جا رہا ہے بڑا قیمتی وقت لے کر مفتی صاحب بیٹھے ہوتے اور آپ بچوں کی گفتگوں میں رہیں گے گھر کے کاموں میں رہیں گے اور چاہیں گے کہ ہم کال کر لیں اور بات بھی کر لیں تو بڑا مشکل کام آپ تھوڑا سا ہٹیں گھر کے محول سے آپ پہلے بات کر لیں سوال کر لیں اس کے بعد پر اپنے گھر کے محول میں رچ بس جائیں ڈھل جائیں اللہ آپ کو اچھا رکھے خوش رکھے کرو بات کرو السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ فرمائیے ہمارے ساپ تولے سونا اور چیز سولے چاندی ہے جی جس کے اوپر ایک سن ہے اور ایک لنس کیسے اس پہ ایک آمد سے جگہ پاک اچھا یہ جو سات تولے سونا ہے اس کے اوپر ایک سال ہو گئے نئے نئے ہوئے اچھا سال ہونے میں کتنا مہنے کتنے مہنے باقی ہیں ایک اندازہ دیل مہنے ہاں خریب تین مہنے خریب نو مہنے ہوئے گئے سات تولے سونا بیس تولے چاندی اور ایک لاکھ کیش اور ایک لاکھ کیش ابھی بتائیں گے اسلام علیکم ناظرین ایک بھائی کا سوال آیا ہے سات تولے سونا ہے بیس تولے چاندی ہے اور ایک لاکھ روپے کیش ہے سال ابھی نہیں گزرا ہے سال گزرنے میں ابھی تین مہینے کا وقت باقی ہے زکاة واجب ہو جاتی ہے رمضان زکاة واجب ہو جاتی ہے سال گزرنے پر لیکن ابھی کا حکم کیا ہوگا کیا رمضان میں وہ زکاة نکال سکتے ہیں یا تین مہینے اور انتظار کریں اس کے بعد زکاة نکالیں بہتر کیا ہوگا چلتے ہیں جب آباد کی طرف اس کے بعد آپ کے روبرو پھیر آنگا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا تھا کہ ایک بھائی کے پاس سات تولہ سونا ہے اور سال بھی گزر چکا ہے کیا اس کے اوپر زکاة ہے یا نہیں ہے سات تولہ سونا تقریباً اس کی قیمت فی زمانینا ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے بنتی ہے اور ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے میں بلکل زکاة ہے تو جس کے پاس سات تولہ سونا ہے سال گزر چکا ہے تو اس کے اوپر زکاة ہے لیکن آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کے اوپر ڈیل لاکھ روپے کا قرض ہے تو اگر ڈیل لاکھ روپے کا قرض ہے تو پھر آپ کے قرض دینے کے بعد آپ کے پاس صرف پچیسزار روپے بچ رہے ہیں تو پچیسزار روپے صرف بچنے پر زکاة نہیں ہے تو آپ کے قرض ہونے کی وجہ سے یعنی ڈیل لاکھ روپے کا مقروض ہیں اسی لئے آپ کے اوپر زکاة لازم نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے پاس کل مالیت ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے ہے اور اس میں سے ڈیل لاکھ روپے کے آپ مقروض ہیں لہٰذا صرف پچیسزار روپے آپ کے پاس جو ہے موجود ہے اور پچیس ہزار روپے پر زکاة لازم نہیں ہے تو آپ کے قرض ہونے کی وجہ سے قرض دار ہونے کی وجہ سے آپ کے اوپر زکاة لازم نہیں ہوگی جیسا کہ آپ نے سات تولہ اور جو ہے ڈیل لاکھ کاپٹی میرے پاس ذکر کیا ہے تو اس چیز کو یہاں پر جو ان دونوں چیزوں کے وہ ہم جب جوڑ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ سات تولہ کی قیمت ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے ہے اور آپ کے پاس جو ہے ڈیل لاکھ کرز ہے تو کرز عد کے دینے کے بعد آپ کے پاس صرف پچیسزار روپے موجود رہ جاتا ہے تو ان پچیسزار روپے پر زکاة نہیں ہے چلتے ہیں دوسرے مسئلے کے طرف پوچھا یہ گیا ہے کہ کیا صرف لڑکی ہی اپنے والدین کے لئے اسالے سواب کر سکتے ہیں یا لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں والدین کے لئے اولاد پر حقوق بنے ہوئے ہوتی ہیں تقریبا ان کے گزر جانے کے بعد دس طرح کے حقوق جو ہے وابستہ ہیں اور ان حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اسالے سواب کیا جائے ماں باپ کے لئے اسالے سواب کیا جائے تو جس طرح سے لڑکے اسالے سواب کرتے ہیں یا کرتی ہیں یہ اور بات ہے کہ لڑکے جو ہے مال وغرے کے ذریعے پیسوں کے ذریعے سے اسالے سواب کرتے ہیں کیونکہ بچے کماتے ہیں لڑکے کماتے ہیں تو اپنے ماں باپ کے نام سے جو ہے مالی طور پر صدقہ و خیرات کرتے ہیں عام طور پر لڑکیاں نہیں کماتی ہے تو وہ کیسے صدقہ کرے تو اگر لڑکیاں نہیں کماتی ہیں تو اپنے ماں باپ کے لیے بھی اسالے سواب کرنا ہے تو وہ ان کے لیے نمازیں پر کر اسالے سواب کرے روزہ رکھ کر اسالے ثواب کرے اگر ان کے پاس کچھ ان کے شوہر کے دیئے ہوئے مالوں میں سے کچھ بچ جاتا ہے تو انہیں دیکھ جو ان کا اپنا ہو جاتا ہے جو ان کو ان کے شوہر نے اجازت دیا ہے کہ یہ تم خرچ کر لو تو ان پیسوں سے بھی اگر وہ صدقہ کرے تو ان سے بھی اسالے ثواب ہو جاتا ہے تو لڑکوں کے بنسبت لڑکیاں جو ہے مالی طور پر ماباپ کے لئے اسالے ثواب کم کر سکتی ہیں تو لڑکے بھی اسالے ثواب کر سکتے ہیں ماں باپ کے حقوق جو ہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں دونوں سے وابستہ ہیں دونوں کے اوپر شریعت کا حکم ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے عصالی ثواب کرو ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرو حدیث میں بارد ہوئی ہے کہ جو کوئی شخص اپنے ماں باپ کے لیے یا ان کی زندگی میں ہو یا ان کے مرنے کے بعد ہو دعا کرے گا لڑکا ہو یا لڑکی ہو بیٹا ہو یا بیٹیاں ہو تو جو کوئی ماں باپ کے لیے ان کی زندگی میں ہو یا ان کے مرنے کے بعد ہو ان کی ح اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں کرے گا کبھی اس کے رزق میں کوتاہ نہیں فرمائے گا یعنی وہ ہمیشہ رزق کے طور پر وہ فارغ رہے گا اور ہمیشہ اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکتوں کا نزول فرمائے گا تو اس حدیث کے پیش نظر جو ہے لڑکے بھی یا لڑکیاں بھی دونوں بھی اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں عصال سواب کریں اور جہاں تک ہو سکے ماں باپ کے روحوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں تو مرہمین کی جو روحیں ارواحیں خوش ہوتی ہیں عصال سواب سے خوش ہوتی ہیں اور ان کے نام سے کوئی صدقہ اگرہ کرنے سے وہ خوش ہوتی ہیں تو بالکل آپ جو ہے اپنی ماں باپ کے لیے عصال سواب کر سکتی ہیں اگر آپ پیسوں کے ذریعے کر سکتی ہیں آپ عمل کے ذریعے کر سکتی ہیں آپ جو ہے قرآن اگرہ پڑھ کر کے جو ہے عصال سواب کر سکتی ہیں روزہ اگرہ کے ذریعے بھی آپ عصال سواب کر سکتی ہیں اب بعد دو مسئلہ یہ پوچھا گیا تھا کہ شوہر کے دیئے ہوئے رقم میں سے جو پیسے بچ جاتے ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے وہ بچا کے رکھتی ہیں اور اس کے بعد ان پیسوں سے وہ اپنے ماں باپ کو حج کرانا چاہتی ہیں یا عمرہ کرانا چاہتی ہیں کیا حکم ہے تو اس کے اندر جو ہے جو آپ کے شوہر آپ کو دے دیتے ہیں تو دینے کے جو چند مقاصد ہوتے ہیں آپ کو پیسہ دے دیا گیا یا آپ کو اجازت دے دیا گیا کہ ان سے آپ جو چاہیں کر لیں یا جو آپ اخراجات چاہیں آپ اس کو مکمل کر لیں تو وہ پیسے آپ کے ملکیت کی ہو گئے جب آپ اپنی ملکیت کے پیسے ہو گئے تو آپ ان پیسوں کو کچھ بھی کر سکتے ہیں کسی بھی کام میں آپ مسرف میں لا سکتی ہیں تو جو پیسے آپ کے شوہر نے آپ کو دیئے ہیں آپ کو ہیوالے کر دیئے ہیں آپ کو مالک بنا دیا گیا ہے تو جن پیسوں کو آپ کے شوہر نے آپ کو مکمل مالک بنا دیا آپ کے اختیار میں دے دیا آپ کے قدرت میں دے دیا تو ان پیسوں کے آپ بالکل مالک ہو گئے ان پیسوں کے ذریعے سے آپ کوئی بھی خیر کام کوئی بھی بھلا کام کر سکتی ہیں آپ اپنے ماں باپ کو حج بھی کرا سکتی ہیں عمرہ بھی کرا سکتی ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کے شوہر نے آپ کو جو پیسے دیئے تھے وہ پیسے آپ کو کس طور پر دیئے تھے کیا آپ کو مالک بنا دیا گیا تھا یا کسی کام کے لیے دیا گیا تھا اگر کسی کام کے لیے آپ کو دیا تھا اور آپ نے اس کام کو کیا یا کم کیا یا نامکمل کیا وہ کام باقی ہی ہے تو پھر وہ درست نہیں ہے لیکن آپ کو اگر آپ کے شوہر نے پیسوں کا مالک بنا دیا ہے تو آپ ان پیسوں سے اپنے ماں باپ کو بالکل حج اور عمرہ کرا سکتی ہیں اور سانسات آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کے شوہر کو بھی اس کا علم ہے اطلاع ہے تو یا تو بدرج اولاد یہاں پر آپ اپنے ماں باپ کو حج یا عمرہ کرا سکتی ہیں کیونکہ آپ کے شوہر کو بھی یہ بات علم میں پتا ہے تو اس سے جو ہے ان کو بھی سواب ملے گا آپ کو بھی سواب ملے گا اور آپ کے ماں باپ کے حج اور عمرہ بھی مکمل ادا ہوگا و بعد ہو ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا تھا کہ نماز کے متعلق کے نماز بیٹھ کر پڑھنے کے متعلق خواتین کے متعلق کے نماز عورتیں بیٹھ کر پڑھے یا کھڑے ہو کر پڑھے عورتیں ہو یا مرد ہو نماز میں ایک رکنہ ہے قیام کرنا یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے عورت ہو یا مرد ہو دونوں کے لئے ایک ہی حکم ہے کہ نماز کے درمیان قیام کرنا یہ فرض ہے لیکن کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے یا پھر اٹھنے بیٹھنے کی دقتوں کی وجہ سے شریعت متحرام ہے یہ حکم جو ہے دیا گیا ہے حکم پایا جاتا ہے کہ وہ جو ہے بیٹھ کر کے بھی نماز ادا کر سکتے ہیں بیٹھ کر کے عورت ہو چاہے مرد ہو دونوں کے لئے بھی وہی حکم ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہے یا اٹھنے بیٹھنے میں دقت ہے پیروں میں درد و تکلیب بے انتہا ہے جس سے وہ کھڑے ہونے کی ان کو گنجائش نہیں ہے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر کے نماز پھڑ سکتے ہیں یا بیٹھ کر کے نماز خواتین پھڑ سکتی ہے لیکن اس کے اندر ایک قائدہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ ذہن نشی رکھیں کہ اگر آپ کھڑے ہونے کے بعد یا کن چلتے پھرتے ہوں گے کھڑے ہو کر کے تو کھڑے ہونے کے بعد آپ بیٹھ جاتی ہیں بیٹھنے کے بعد آپ کو دقت ہوتا ہے اٹھنے کے لئے تو ایسی صورت میں آپ یہ کام یہ کریں کہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ باندھ لیں یعنی نیت کھڑے ہو کر کے باندھ لیں اس کے بعد جو ہے آپ سور فاتحہ پڑھیں زمہ سورہ پڑھیں اگر آپ اتنی دیر کھڑی رہ سکتی ہیں تو تو اگر آپ سور فاتحہ پڑھ سکتی ہیں زمہ سورہ پڑھ سکتی ہیں تو اتنا کام آپ کھڑے ہو کر کے ضرور کریں اگر آپ اتنا کم کھڑے ہو کر کریں گے تو ہی آپ کی نماز ہوگی ورنہ آپ اگر تقبیر تحریمہ بیٹھ کر کے ہی باندھیں گے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے ایک فرض کو ایک رکن کو آپ نے چھوڑ دیا جو آپ کر سکتی تھی تو اگر آپ کھڑے ہو کر کے تقبیر تحریمہ باندھ سکتی ہیں تقبیر تحریمہ کہہ سکتی ہیں اور سور فاتحہ وغیرہ پڑھ سکتی ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے دیر آپ کھڑی ہو سکتی ہیں چاہے دو سکن ہو چار سکن ہو یا پھر دو منٹ ہو تین منٹ ہو تو جتنے دیر آپ کھڑی ہو سکتی ہیں اتنے دیر آپ کھڑی ہو کر کے نماز شروع کریں اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں اور اس کے بعد بیٹھ کر کے آپ نے پوری نماز کو مکمل کریں یہ ایک طریقہ ہے اور اسی طریقے سے آپ نماز مکمل کریں لیکن آپ کھڑے ہونے کی گنجائش رکھتی ہیں کھڑے ہونے کی آپ کے اندر طاقت ہے لیکن آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہی ہیں یعنی تقبیر تحریمہ ہی آپ نے جو بیٹھ کر کے شروع کیا ہے تو اس صورت میں جو آپ کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ کھڑے ہونا ایک رکن تھا وہ رکن آپ نے چھوڑ دیا نماز میں کوئی رکن یا فریضہ چھوڑ دینی کے وجہ سے نماز نہیں ہوتی ہے تو آپ جو ہے کھڑے ہو کر تقبیر تحریمہ باندھیں اس کے بعد کرت کر سکتی ہے تو کریں اس کے بعد آپ بیٹھ کر کے واقعی نمازوں کو پوری کریں ہاں لیکن اگر آپ ایک لمحے کے لئے بھی کھڑی نہیں ہو سکتی ہیں اور جو ہے آپ دو منٹ کے لئے بھی کھڑی نہیں ہو سکتی ہیں تقبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنے کے مقدار میں بھی آپ کھڑی نہیں ہو سکتی ہیں کھڑی ہونے کے آپ کو طاقت نہیں ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ بیٹھ کر کے اپنی نماز کو شروع کر سکتی ہیں تو بعد ہو ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا تھا کہ ایک صاحب ہے ان کے پاس سات طولہ سونا ہے اور بیس طولہ چاندی ہے اور ایک لاکھ روپے ہے اور اس پر سال نہیں ہوا ہے تین مینے باقی ہیں کیا اس کے اوپر زکاة ہے یا نہیں ہے تو زکاة کے لازم ہونے کے لئے سال گزرنا بھی شرط ہے جب سال گزر جائے گا تو زکاة اس کے اوپر لازم ہو جائیں گی تو آپ کے پاس جو ہے سات طولہ سونا اور ایک لاکھ روپے تو تقریباً اس کی پوری مالیت جو ہے سات طولہ سونا کی قیمت تقریباً ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے اور بیس تولہ چاندی کی ایک لاکھ روپے اور اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہو گئے آپ کے دو لاکھ پچھتر ہزار روپے اور بیس تولہ چاندی تقریباً اس کی قیمت ہو جاتی ہے دس بارہ ہزار روپے تو اس طرح سے تقریباً آپ کے پاس دو لاکھ نوت ہزار روپے آپ کے پاس موجود ہے تو دو لاکھ نوت ہزار روپے موجود ہے اس کے اوپر سال نہیں گزرا ہے اور سال جب نہیں گزرا ہے تو آپ کے اوپر زکاة لازم نہیں ہوگی کیونکہ زکاة کے لازم ہونے کے لئے ایک بات یہ ہے کہ سال کے گزرنے کے بعد ہی زکاة اس کے اوپر لازم ہوتی ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ عبادتِ مالیہ ہے اور عبادتِ مالیہ میں اس بات کی گنجائش ہے کہ آپ بی فور زکاة نکال سکتے ہیں اگر آپ نکالنا چاہیں اگر آپ کے پاس گنجائش ہو اتنی کیپسٹی ہو کیونکہ ماہ رمضان موسم خیر چل رہا ہے اس موسم میں اس مہینے میں اگر آپ صدقہ کریں گے زکاة دیں گے تو آپ کے اوپر جو ہے سادہ سیدہ آپ ثواب کے حقدار ہوں گے تو عبادتِ مالیہ یعنی جو مالوں کے ذریعے عبادتیں ادا کی جاتی ہیں ان کو آپ وقت سے پہلے بھی ادا کر سکتی ہیں پہلے بھی ان کو ادا کرنے کا حکم ہے تو لیکن یہ آپ کے مرضی پر ہے یہ آپ کے اختیار پر ہے اگر آپ چاہیں تو تین مہینے کا انتظار کیے بغیر ابھی بھی اگر آپ زکاة دے دیں گے تو آپ کا زکاة مکمل ادا ہو جائے گا لیکن ابھی آپ کے اوپر فرض نہیں ہوا ہے تو جو کام آپ کو تین مہینے کے بعد کرنا کمپلسری ہوگا وہ کام آپ آج بھی کر سکتے ہیں کل بھی کر سکتے ہیں یعنی موسم رمضان میں بھی کر سکتے ہیں اس کی گنجائش ہے اس کی اجازت ہے لیکن یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے یہ آپ کی چاہت پر منحصر ہے اگر آپ چاہیں تو زکاة کو بی فور نکال سکتے ہیں یعنی وقت سے پہلے پہلے بھی آپ زکاة ادا کر سکتے ہیں تو آپ کے لئے یہ اپشن ہے کہ اگر آپ چاہیں تو زکاة ادا کریں گے تو آپ کے مال کے زکاة ادا ہو جائے گی لیکن اگر آپ چاہیں گے تو تین مہینے کا ویٹ کیجئے پھر اس کے بعد تین مہینہ جب مکمل ہوگا تو ایک سال گزرنے کے بعد آپ کے پر زکاة لازم ہوگی پھر اس کے بعد آپ زکاة ادا کریں گے تو وہاں پر آپ کے پر فرض ہوگا اس کے بعد آپ زکاة ادا کریں گے یہاں پر آپ پہلے ہی عبادت مالیہ ہے اس لئے آپ پہلے بھی زکاة ادا کر سکتے ہیں اس کی گنجائش ہے ملتی ہے ناظرین آپ کے پوچھے ہوئے سوالوں کے جواب مولانا ریاض عمد قادری صاحب انعائیت فرما رہے تھے امید ہے کہ نفس مسئلہ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا ایک کالر کو شریک بزم کریں گے السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام علیکم علیکم السلام علیکم علیکم السلام اگر Durchs اچھ 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 ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ وہ بکرا پالی تھی اور ان کا مقصد یہ تھا کہ عید الادحا کے موقع پر وہ اللہ کی بارگاہ میں اسے قربان کریں اس سے پہلے بھی غالباً وہ اسی طرح کے حالات سے دوچار ہوئی ہیں اور ان کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وقت عید قربان وہ جانور خرید کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں زباہ کریں اس لیے وہ پہلے سے بکری کو پالتی ہیں بکری کو پالتی ہیں پروریش کرتی ہیں اور عید قربان کے موقع پر اسے اللہ کی بارگاہ میں قربان کرتی ہیں لیکن حال یہ ہے کہ بھی رمضان مبارک میں اس مال کا مال کو کسی نے چوری کر لیا تو اب سوال یہ ہے کہ کیا چوری شدہ مال کو بحیثیت قربانی دیکھا جائے گا یا نہیں دیکھا جائے گا السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام سوال یہ ہے کہ شدہ مال کیا جاتا ہے کہ اس مال کو بھی سوال لیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوال یہ ہے کہ اس کے مامر میں چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کی بھی بیٹر کی خزا ہے میں نے نکیس ٹھیک ہے ہاں ہاں سم لیا ہمیں سوال سوال دیتا ہے کہ سوال یہ ہے کہ پکوان کی سامتے جاتے ہیں چشریہ رہوں کی طرف پکاتے ہیں ہاں تین بہت اہم سوال آئے ہیں ایک ہے کہ سجدہ سہو کیا صرف فرض نمازوں کے لیے ہے یا کسی بھی نماز میں ماجد کے چھوٹنے پر سجدہ سہو کا حکم نافذ آئے گا دوسرا سوال یہ ہے کہ عشاء کی نماز اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں کسی وجہ سے چھوڑ گئی تو جب ہم قضاء پڑھیں گے تو وطر کی بھی قضاء کرنی ضروری ہے یا نہیں تیسر سوال یہ ہے کہ ان کے گھر کا کوئی فرد اگر وہ کام کرنے کے لیے کھانا پکانے کے لیے جاتا ہے تو کبھی شیعہ کے گھر میں بھی کھانا پکانا پڑھتا ہے تو شیعہ کے گھر میں کھانا پکانے کے بعد اگر وہاں جو کھانا بچ جاتا ہے تو دیا جاتا ہے دے دیتے ہیں لوگ بچ جاتا ہے کھانا جس طرح سنی کے گھروں سے کھانا بچتا ہوا ملتا بچا ہوا مل جاتا ہے شیعہ کے گھر سے بچا ہوا کھانا ملتا ہے تو کیا ان کھانے کا استعمال ہمارے لئے درست ہوگا یا نہیں ہوگا سوال کو لیتے ہیں بہت اچھا سوال ہے انشاءاللہ اللہ جیسے اس بارے میں بات کریں گے ایک اور کالر کو شریک کریں گے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اس چینل پر چلنے والا یہ خصوصی پروگرام مسائل رمضان اللہ آپ کی شرکت کو قبول کریں السلام علیکم السلام علیکم سرمائیے یہ سوال ہے لیکن جو ہمارے رمضان میں خصوصاً روز سردہ اب ہم شباب کے روزے نہیں رہ سکتے اب ہمارے خزار روزے ہم بات میں رہے ہیں ہم رہے گئے کے بعد ہمارے روزے اس میں ہم نیت کیسا کرنا چاہیے یہ رمضان میں جو روزے چھوٹ گئے اسے آپ کب رکھنا چاہ رہی ہیں یہ بات میں جو شباب کے روزے ہو جانے کے بعد کچھ روزے نہ رہ گئی پھر عام دن میں کبھی بھی رکھنا چاہ رہی سوال کیا ہے کبھی بھی رکھ سکتی ہیں سوال کیا ہے اس میں یہ تو کبھی بھی رکھ سکتی ہیں نا آپ یہ ہاں کس کی حیرت کیسا کرنا چاہیے کہ ہم رمضان کی نیت کیسا کرتے ویسا کرنا چاہیے وہ روزے کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ابھی بتائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ایک بہن نے سوال کیا کہ رمضان میں جو مخصوص ایام کی وجہ سے عورتوں کے روزے چھوٹ جاتے ہیں شوال کے نفل روزے بھی اور نفل روزے کے بعد عام دنوں میں کبھی بھی چھوٹے ہوئے روزوں کی جب تکمیل کریں تو نیت کیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک خاتون نے مسئلہ یہ پوچھا ہے کہ ان کے پاس وہ بکرہ پالا کرتی تھی اور جو ہے ان کا بکرہ جو ہے چوری ہو گیا اور وہ بکرے کو قربانی کے لیے رکھی تھی تو اس طرح سے یہ مسئلہ عام طرح پر ہوتا ہے یا تو آپ کا بہت پہلے ہے قربانی سے پہلے پہلے بھی بہت سے لوگوں کا بکرہ گم ہو جاتا ہے یا چوری ہو جاتا ہے یا بکرہ جو ہے دردر بھاگ جاتا ہے تو اسے عام طرح پر ہوتا ہے ایسا بکرہ خرید کے لائے رسی اس کی کھل گئی کہیں بھی وہ نکل گیا تو اس طرح عام طرح پر ہوتا ہے تو اس سلسلے میں فقہ اکرام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی نے قربانی کے دنوں سے پہلے پہلے جانور خریدا قربانی کا جانور خریدا اور قربانی کا جانور یا مر گیا یا چوری ہو گیا یا کہیں پر بھاگ گیا تو اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا فقہ حنفی کے تیہت فقہ حنفی کا مسئلہ بتا رہا ہوں میں آپ کو فقہ حنفی میں کہا ایام تشریق میں یعنی جن دنوں میں آپ قربانی کریں گی جن دنوں میں آپ قربانی کریں گی ان دنوں میں اگر آپ کے پاس تیسزار روپے کے مالیت کے مقدار میں آپ پاس مال ہے تو آپ کے اوپر دوسرا بکرہ خریدنا ضروری ہے یعنی دوسرا جانور خریدنا آپ کے اوپر ضروری ہے اگر بکرہ خرید نہیں سکتی ہے تو کم سے کم آپ کو جو ہے جو ہے بڑے جانوروں میں آپ جو ہے شامل ہو سکتی ہیں بڑے جانوروں کا حساب لے سکتی ہیں کیونکہ بکرے کے مقابل میں بڑے جانوروں کا حصہ سستا ہے تو یہ خلاص اکلام ہی ہے کہ آپ کا بکرہ چوری ہو گیا کسی کا جانور مر گیا یا کسی کا جانور ادھر ادھر بھاگ گیا تو اس کے لئے نوعیت اہی ہے کہ جو قربانی کے دن ہیں یعنی دس زلحجہ گیارہ زلحجہ بارہ زلحجہ یا تین دنوں کے اندر اندر اگر آپ کے پاس تیس ہزار روپے کے مالیت تیس ہزار روپے کی چاندی یا تیس ہزار روپے کا سونا یا تیس ہزار روپے آپ کے پاس اگر کہیں سے آ جائے یا آپ ان کے مالک بن جائیں تو آپ کے اوپر دوسرا جانور خریدنا یا پھر جو ہے قربانی میں کرنا آپ کے اوپر جو ہے واجب ہوگا لیکن اگر آپ کے پاس ان دنوں میں یہ نوعیت یہ قیفیت آپ کے پاس نہ ہو یعنی تیس ہزار روپے نہ ہو باونت اللہ چاندی نہ ہو اور جو اس مقدار میں آپ کے پاس سونا بھی نہ ہو تو آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے قربانی آپ کے اوپر سے ساکت ہو چکی یعنی آپ کا جو فریض آپ کا اوپر جو ذمہ داری تھی وہ ادا ہو گیا کہ بکرے کے چورانے سے یا مرنے سے یا بھاگ جانے سے یہ کافی اور رافی ہو گیا آپ اپنے ذمہ سے بری ہو چکے ہیں آپ اپنے ذمہ سے آپ کے ذمہ سے قربانی ختم ہو گیا ہے آپ کے اوپر قربانی اب آج بھی نہیں ہے تو اس کے لئے یہ مسئلہ ہی ہے کہ آپ ان تین دنوں کا انتظار کریں کہ قربانی کے جو دن ہے ان تین دنوں میں اگر آپ کے پاس پیسے آ جاتے ہیں تو آپ خرید لیں دوسرا کہیں پر بڑے جانوروں کے حصوں میں شامل ہو جائیں اگر پیسے آپ کے پاس نہیں ہوتے ہیں مالیت آپ کی اس بات کی اجازت نہیں دیتی گنجائش نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے آپ قربانی سے بری ہیں دوسرا مسئلہ چلتے ہیں ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے کہ سجدہ سوہو کن کی نمازوں میں ہے سجدہ سوہو تمام نمازوں میں ہے چاہے وہ فرض ہو چاہے وہ سنت ہو چاہے وہ نفیل ہو جن نمازوں میں آپ غلطی کریں گی کوئی واجب آپ سے چھٹے گا کوئی واجب آپ سے جو ہے ترک ہوگا تو وہاں پر آپ کو جو ہے سجدہ سوہو کرنا ہوگا سجدہ سوہو آپ کے اوپر لازمی ہوگی سجدہ سوہو آپ کے لئے ضروری ہوگی تو سجدہ سو تمام نمازوں میں ہیں سجدہ سو فرض یا سواجب میں نہیں ہے بلکہ جن جن نمازوں میں آپ کی بڑی غلطی ہوگی یعنی کہ آپ کو اگر واجب چھوٹ رہا ہے واجب چھوٹ رہا ہوگا تو آپ کو وہاں پر سجدہ سو کمپلسری کرنی پڑیں گی چلتے ہیں دوسرے مسئلے کے طرح آپ نے یہ بھی پوچھا ہے کہ عشاء کی نماز اگر چھوٹ گئی ہے تو عشاء کی قضا کرنی ہے اگر اس کے ساتھ کیا وطر کی بھی قضا کرنی ہے تو جی ہاں عشاء کی نماز اگر کسی کی چھوٹ جائے کسی کے رہ جائے کوئی وقت پر ادا نہیں کر پایا ہے تو بعد میں اگر اس کو ادا کریں گے تو عشاء کے چار رکعت فرضوں کے ساتھ ساتھ تین رکعت واجب وطر بھی پڑھنا ضروری ہے کیونکہ فرض نمازوں کی قضا ہے اور وطر کی قضا ہے باقی سنتوں کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو جہاں آپ عشاء کی چار رکعت کی قضا کریں گی وہیں بہیں پر سانسا جو ہے آپ کو تین رکعت کی بھی قضا کرنی پڑے گی تو وطر کی قضا کرنا ضروری ہے اور فرض نمازوں کی قضا کرنا ضروری ہے رہی بات سنت و نوافل ان کی قضا نہیں ہے تو آپ کے عشاء کی نماز اگر چھوٹ جائے کبھی اور اس کی آپ قضا کرنا چاہیں تو عشاء کے سانسا یعنی عشاء کے فرض نمازوں کے سانسا تو وطر کی بھی قضا کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے آپ کے اوپر لازمی ہے آپ نے یہ پوچھا ہے کہ کوئی آپ کے گھر سے پکوان کے لیے جاتے ہیں کبھی جو ہے اہل تشریح حضرات کے پاس جاتے ہیں کبھی اہل سنت حضرات کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے بچا ہوا کھانا آپ کو دیا جاتا ہے یا جو بھی آپ کے گھر سے جاتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے تو کیا وہ کھانا آپ کے لیے حلال ہے یا نہیں ہے اگر آپ کو کھانا ان کے اجازت سے دیا جاتا ہے اگر آپ کو کھانا عطا کرتے ہیں اور بخشی عطا کرتے ہیں بچنے کے بعد بچنے کے بعد آتا کیا جاتا ہے بچنے کے بعد دیا جاتا ہے تو چاہے وہ آلِ تشعیح ہوں یعنی کہ شیعہ حضرات ہوں چاہے وہ آلِ سنت کے لوگ ہوں تو اگر وہ لوگ آپ کو اپنے خوشی سے کھانا دیتے ہیں تو یقیناً یہ کھانا آپ کے لئے حلال ہے یہ کھانا آپ کے لئے دوستہ بلکل کھا سکتے ہیں بلکل اس کی گنجائش ہے اجازت ہے اور اس کے بعد چلتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف جو رمضان کے روزے خواتین کے ایام کے وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں تو کیا اس کی جو بعد میں جب آپ قضا کریں گے تو اس کی نیت کس طرح سے کریں گے تو اس کی نیت کے لئے آپ کو یہ کہنا کافی ہے دل میں ارادہ کرنا کافی ہے کہ جو رمضان کے میرے چھوٹ گئے تھے ان کی میں قضا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو رمضان کے اگر چھٹے ہوئے روزوں کی قضا آپ کریں گے تو صرف زبان سے یہی کہہ دیں کہ جو رمضان کے روزے چھٹ گئے تھے میں اس کی قضاء کی نیت سے میں روزہ رکھ رہی ہوں تو یہ آپ کی نیت کافی اور وافی ہے اس سے آپ کا روزہ مکمل ہو جائے گا ناظرین آپ کے پوچھے مسئلے کا جواب مولانا ریاض زمد قادری صاحب تے رہتے ہیں وقت بہت زیادہ تیزی سے نکل رہا ہے ایک دو کالر کا اور شریک بزن کروں گا اور اس کے بعد پھر اجازت چاہیے السلام علیکم مالیکم السلام ورحمت اللہ مالیکم السلام فرمائیے سوال دو طرح کا ہے ایک تو قیہ کے بارے میں کہ قیہ ہوئی تو کتنی ہونی چاہیے دوسرا سوال کیا ہے روزہ سہری کا اس Monster سے کتنی نہیں ہے پانی گیا سہری کر رہا ہے قلطی سے پانی چلے گیا اور کچھ سوال ہے کہ خیل وہی کیوں کو خیلневے Forever پانی بنےدارے سہش اینے ہی خہلنے ہی روزہ اس جنہیے اور کچھ تاجہ سیکھتا ہے ٹھیک ہے وہ بہت اچھا اور کوئی سوال بھائی اس کے علاوہ کوئی کیش نہیں ہے نہیں کیش نہیں ہے ایک بھائی نے سوال کیا کہ سہر کے بعد جب نماز فجر کے لئے وضو بنا رہے ہیں تو غلطی سے حلق میں پانی چلا گیا پلی وغیرہ کرنے میں اس کا کیا حکم ہے اور دوسرا کہ اگر کسی کو قی ہو جاتی ہے تو قی کی کوئی مقدار ہی کیا روزہ ٹوٹنے کے لئے یا پھر انگلی زبردستی نہیں کیا انہوں نے خود سے ہو گئی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے تیسرہ سوال ہے یہ چار طولے سونا ہے کیش نہیں ہے اس کے علاوہ اور سال بھی نہیں گزرا اس پر زکاة ہوگی یا نہیں ہوگی ایک کالر کا اور اخیر میں شریک بزم کریں گے ان سے سوال پوچھیں گے اور اس سوال کے بعد جواب ملے گا جواب کے بعد اجازت السلام علیکم ہلو السلام علیکم علیکم السلام پہلا پہلا سوال یہ بتایا آپ کے اعتقاف میں جب چار پانچ لوگ بیٹھ رہے ہیں چار پانچ جنے سب عورتے ہیں سب چار پانچ جنے سب عورتے ہیں عورتے ہیں سب سب عورتے ہی ہیں دوسرا سوال بولیں اور اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر ہے کیا سر میں جانا ہے بلکے یا کوئی بھی ٹائم اپنے چاہ سکتے اعتقاف کتنے دن کا بیٹھ رہی ہیں ایٹین کے لیے جانا چاہ رہے ہیں لوگ جیسا کون ساتھی میں سا بڑا ہے ایک ایس ساری کو ایک ایس روزے کو جانا چاہ رہے ہیں اچھا اچھا ٹھیک اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جو چاندنی پردے کے لیے استعمال کی گئی ہے اس پردے کے اندر جانے سے پہلے یا نکلنے کے وقت کوئی دعا ہے یہ سوال ہے آپ کا اس کے لیے کیا لیڈیز میں پردے میں بیٹھنا ہے کیا بلکہ وہ پوچھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ابھی بتائیں گے مشاہ اللہ ایک بہر نے سوال کیا ہے کہ چار پانچ عورتیں ایک جگہ میں اعتقاف کے لیے بیٹھ رہی ہیں تو کیا وہ ایک دوسرے سے پردہ کریں گے جبکہ اس حال میں کہ وہ تمام عورتیں ہی ہیں اور یہ اعتقاف ایک دن کا بعض لوگ دو دن بعض لوگ تین دن کے لیے بیٹھیں گے تو اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ اعتقاف میں جہاں گھیرہ بندی کی جاتی ہے جو چاندنی کا استعمال یا پردے کا استعمال ہوتا ہے تو جب کوئی بھی لڑکی کوئی بھی عورت اگر اس میں داخل ہو پرویش کرے تو کیا داخلے کے وقت کوئی دعا پڑنا ہے یا نکلنے کے وقت کوئی دعا پڑنا ہے انشاءاللہ ان سوالوں کا جواب ابھی دیا جائے گا اور یہ بھی سوال ہے کہ سب سے بہتر کون سا دن ہوگا اگر ایک دن کا اعتقاف بیٹھنا چاہتے ہیں سب سے بہتر کون سا دن ہوگا اعتقاف کے لیے آئے چلتے ہیں جوابوں کی طرف بزید کسی کالر کو شریک عورت میں نہیں کر پا رہا ہوں جن کے کالر ریسیو نہیں ہو سکے ان سے معذرت چاہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وضوع کے دوران اگر حلق چندر پانی چلا گیا اور یہ اس وقت تھا جب سہری کا وقت ختم ہو چکا تھا مثلا سہری سائرن بھی بچ چکا تھا اور اس کے بعد آزان فجر بھی ہو گئی تھی اور بلکل یعنی کھانے پینے کا ٹائم کلوز ہو چکا تھا ٹائم جو ہے بلکل بند ہو چکا تھا ختم ہو چکا تھا کہ آپ کھانے پینے کی کوئی گنجائش ہو تو سہر کا وقت ختم ہو گیا ہو اس کے بعد کوئی وضوع کر رہا ہو اور روزو کے درمیان اس کے موہ میں پانی چلا گیا اور اس کو اپنا روزہ یاد تھا کہ بھئی آج میرا روزہ ہے تو اگر ایسی صورت ہے تو اس دن کا اس کا روزہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کو احتیاط کرنی چاہیے تھے جب اس کو روزہ یاد تھا تو اس کو جب روزہ یاد تھا تو کلی اس کی احتیاط سے کرنی چاہیے تھی تو اس کی بے احتیاطی کی وجہ سے پانی حلق کے اندر چلا گیا موہ کے اندر پانی چلا گیا لہذا اس کے وجہ سے اس دن کا روزہ اس کا نہیں ہوگا اور رمضان کے بعد ایک روزے کی قضا اس کے اوپر لازم ہوگی لیکن اگر اس کو روزہ یاد نہیں تھا غلطی سے بھولے سے پانی چلا گیا اس کو کلی کرتے وقت بلکل روزہ یاد نہیں تھا تو پھر اس کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا تو یہاں پر بات یہی ہے کہ وقت ختم ہو جانا سہر کا وقت ختم ہو جانا اس کے بعد وضو کرنے والے کو روزہ یاد ہے یا نہیں ہے اگر یاد ہے روزہ پھر بھی پانی چلا گیا اس کے موہ کے اندر تو جو ہے اس کا روزہ اس دن کا نہیں ہوگا اور اس کو اگر یاد نہیں تا بھولے سے پانی چلا گیا تو اس دن کا روزہ اس کا ہو جائے گا اور اگر جان بجھ کر کے یا پھر جو ہے اس کے غلطی سے کوتائی سے اگر پانی چلا جائے موہ کے اندر تو اس کو جو ہے بعد میں ایک روزی کی قضاء لازمی ہوگی ایک روزی کے قضاء کرنا اس کو ضروری ہوگا آپ نے قیہ کے مطالق پوچھا ہے وامٹی کے مطالق پوچھا ہے کہ کس مقدار میں قیہ ہونے سے الٹی ہونے سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو روزہ ٹوٹنے کے لیے قیہ کوئی جو ہے عذر نہیں ہے آپ کی جو ہے الٹی کسی بھی مقدار میں ہو کم سے کم ہو زیادہ سے زیادہ ہو کسی بھی مقدار میں ہو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا البتہ قیہ کی وجہ سے جو ہے یہ وضو ٹوٹ جاتا ہے شاید ہو سکتا ہے کہ وضو پر جو ہے روزے کو قیاس کر رہے ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہے قیہ کی وجہ سے الٹی کے وجہ سے وضو جو ہے ٹوٹنا یقینی ہو جاتا ہے حنفی اور مسلک میں لیکن قیہ کی وجہ سے کسی کے پاس بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے تو قیہ کسی بھی مقدار میں ہو چاہے وہ زیادہ سیادہ ہو کم سے کم ہو اس سے روزہ کسی بھی حال میں نہیں ٹوٹے گا و بعد وہ آپ نے یہ کہا ہے کہ چار طولہ سونا ہے اس کے اوپر زکاة کیا بنیں گی اور اس پر ایک سال بھی نہیں گزرا ہے چار طولہ سونا جس کے مالیت تقریباً پچیس ہزار روپے کے حساب سے ایک لاکھ روپے بنتی ہے کچھ کم ہو بیش اکات ہزار روپے ہو سکتے ہیں تو اس کی تقریباً مالیت ایک لاکھ روپے ہے اور اس کے اوپر زکاة بنتی ہے لیکن آپ نے یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر سال نہیں گزرا ہے تو ایسا مال جس پر سال نہ گزرے اس کے اوپر زکاة نہیں ہے لیکن اگر آپ بی فور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ عبادت مالیہ یعنی جو ہم مالوں کے ذریعے عباد کرتے ہیں تو اس کے ٹائم سے پہلے پہلے یعنی اس کے وقت کے آنے سے پہلے پہلے اگر آپ جو ہے زکاة ادا کر دیں گے تو آپ کی زکاة ادا ہو جائیں گی تو اگر آپ چاہیں تو یہ لیکن آپ کو اختیار رہے گا اگر آپ چاہیں تو وقت سے پہلے پہلے یعنی ایک سال سے پہلے پہلے کہ ماہ رمضان ہے اور ماہ رمضان میں صدقہ و زکاة کا سواب بڑھ کے دیا جاتا ہے تو یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے اگر آپ چاہیں تو ماہ رمضان میں اس کی زکاة ادا کر سکتے ہیں زکاة بالکل ادا ہے لیکن یہ آپ کے اوپر ابھی زکاة فرض نہیں ہے کیونکہ زکاة فرض ہونے کے لئے ایک سال کا گزرنا ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو زکاة ادا کر دیں نہیں تو پھر آپ اس مال کے یعنی چار طولہ سونے کے لئے آپ ایک سال کا ویٹ کریں جب آپ کے اوپر ایک سال ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ اس کی زکاة ادا کریں گے کیونکہ ایک سال ہونے کے بعد آپ کے اوپر زکاة شریعت کے طرف سے لازم ہو جائے گا لیکن اگر آپ کے مرضی ہے کہ ہم پہلے ہی ادا کر دیں تو مالی عبادتوں میں اس کی گنجائش ہے کہ زکاة اگر ایک ہو وقت سے پہلے پہلے یعنی سال کے پورا ہونے سے پہلے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے وابادو ایک مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ چار پانچ خواتین جو ایک سال اتقاف کے لئے بیٹھنا چاہ رہی ہیں کیا وہ لوگ ایک دوسرے سے پردے کا احتمام کریں گی تو یقیناً چاہے مرد ہوں چاہے مرد اگر ہے جیسا کہ جس طرح سے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں یا اتقاف اگر ہمیں بیٹھتے ہیں تو جس طرح سے یہ لوگ ایک دوسرے کے لئے پردے کا احتمام کرتے ہیں اسی طرح سے خواتین پردے کا مطلب ہی ہے کہ جیسا کہ کوئی سطر کھل جائے یا جسم کی آزہ ظاہر ہو جائے تو اس طرح کی حرکتوں سے اس طرح کی چیزوں سے بچنا ضروری ہے تو چار پانچ اگر خاتون ہے ایک جگہ پر اگر وہ لوگ اتقاف کی ہوئے ہیں ایک ہی روم میں ایک ہی کمرے میں اور ایک ہی ہجرے میں تو جو ہے ظاہر سے بات ہے وہ تو ظاہر سے بات ہے کہ لباس کے بے احتیاطی سے ان کو بچنا ضروری ہے رہی بات پردہ جو جسا کہ چہرہ وگر ہے ڈھکنا ایسا نہیں ہے تو بالکل پردے سے مراد اگر وہ پردہ ہے کہ جیسا کہ جو سطر کا چھپانا جو فرض ہے تو ان چیزوں کو جو ہے چھپا کر رکھنا ضروری ہے یعنی بے سطر ہونے سے بچنا وہاں پر ان کے لئے بھی ضروری ہے خواتین کے لئے بھی بے سطر ہونا خواتین کے سامنے بھی جو ہے ایک حکم شرعی ہے کہ وہ بھی ان کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے لہٰذا سطر کا پورا خیال رکھتے ہوئے وہ لوگ آپس میں جو ہے ایک کمرے میں ایک ہجرے میں اعتقاف کی نیت کریں گی اور اعتقاف سے بیٹھیں گی اعتقاف کے لئے کوئی جاتے ہیں کوئی داخل ہوتے ہیں روم کے اندر تو کیا کوئی دعا ہوگا ہے تو ایسا کوئی دعا نہیں ہے گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہے گھر مانے کی دعا ہے اعتقاف کے روم میں جو کمرے میں کوئی جانا چاہے کوئی آنا چاہے تو وہاں پر کوئی ایسا اعتقاف کی دعا نہیں ہے ہاں الوطہ اگر آپ لوگ جس مقام پہ یعنی جتنا ایریا کو آپ نے اعتقاف کے لئے مختص کیا ہے اس ایریا کو مثال کے طور پر آپ نے کمرے کا آدھا حصہ آپ نے اعتقاف کے لئے متعین کر لیا فکس کر لیا تو اس میں جانے کے وقت آپ کو دعا کرنی ہے کہ نویت و سنت اعتقاف کی نیت کرنی ہے آپ کو ویسے بھی آپ جو ایک دن کے اعتقاف کر رہی ہیں تو ایک دن کا اعتقاف جو یہ نفر ہوتا ہے تو آپ صرف نیت کر لیں کہ ہم اعتقاف کی نیت سے یہاں پر بیٹھ رہے ہیں تو جس حصے میں جس ایریا میں آپ نے اعتقاف کا نیت کیا ہوا ہے آپ کا حجا لگا ہوا ہے اسی اعتقاف اسی اطراف میں اسی کے جو ہے گرد و نوہ آپ رہا سکتی ہیں اس سے باہر نہیں تو اس کے بعد آپ کی نیت ہو جائے گی رہی بات اس کے علاوہ کوئی اسپیشل دعا ہے اندر آتے وقت داخل ہوتے وقت ایسا اسی کوئی دعا نہیں ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے مسئلہ پوچھا ہے کہ اعتقاف کے لئے کونسا دل بہتر رہے گا تو آپ کو ایک دن کے لئے اعتقاف بیٹنا ہے اور ایک دن کے لئے اعتقاف بیٹنا یہ نفلی عبادت ہے یہ نفل میں شمار ہوگا تو لہٰذا اگر آپ ایک دن کے لئے اعتقاف میں بیٹنا چاہ رہی ہیں تو آپ لوگ تاق راتوں کا خیال کریں یا تو آپ بیس تاریخ کو بیٹ جائیں تو اکیسی وی کے شب مل جائے یا پھر آپ کو تیس وی کے شب مل جائے یا پھر پتیس وی کے شب مل جائے یعنی کہ آپ بیس رمضان کو بیٹھیں یا بائیس رمضان کو بیٹھیں یا پھر جو ہے آپ چوبیس رمضان کو بیٹھیں یا پھر جو آپ چھبیس رمضان کو بیٹھیں تو اس طرح سے اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ کو کیا ہوگا کہ تاک راتیں آپ کو مل جائیں گی تو جبی بھی بیٹھیں آپ کسی تاک رات کو پانے کے ہاں خاطر بیٹھیں کیونکہ شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے تاک راتوں میں چھپا دیا ہے تو ممکن ہے کہ آپ جس سے رات بیٹھیں گی جس شب آپ جو ہے اعتقاف میں گزاریں گی کہ ممکن ہے کہ وہ شب جو ہے شب لیلت القدر ہو یعنی کہ لیلت القدر کو آپ نے پا لیا ہو تو اس طرح سے آپ بیٹھیں باقی اس کے لئے اور کوئی قائدہ کو لیا مقرر نہیں ہے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے ذہن و فہم و ادراک میں سمایا ہوگا اور آپ اپنے مسائل کو اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہوں گے اور سمجھ گئے ہوں گے اپنے مسائل کے حلوں کو ناظرین آپ کے پوچھے ہوئے مسائل کا جواب مولانا ریاض حمد قادری صاحب موڈلل طور اور سلیس لبو لہجے میں نائت فرما رہے تھے اب وقت ہو گیا ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے نماز اثر کا وقت ہوا چاہتا ہے مزید کسی کالر کو شریک بزم کرنے سے ہم مجبور ہیں انشاءاللہ والکریم کل پھر آپ کے روبرو حاضر آوں گا اور آپ کے سوالوں کا جواب دینے کیلئے مولانا ریاض حمد قادری صاحب بھی حاضر آئیں گے جب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شروعانی ہاؤس جو ایک نام ہی نہیں بلکہ برینڈ بن چکا ہے اس رمضان المبارک آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں کرتا پاجامہ صدری صرف نو سو ننیاندے روپے میں شروعانی ہاؤس موٹی گلی لار بازار ہیدرباد شروعانی ہاؤس جو ایک نام ہی نہیں بلکہ برینڈ بن چکا ہے اس رمضان المبارک آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں کرتا پاجامہ صدری صرف نو سو ننیاندے روپے میں شروعانی ہاؤس موٹی گلی لار بازار شیروانی ہاؤس جو ایک نام ہی نہیں بلکہ برینڈ بن چکا ہے اس رمضان المبارک آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں کرتا پاجاما صدری صرف 999 روپے میں شیروانی ہاؤس موٹی گلی لار بازار ہیدراباد موٹی گلی لار بازار ہیدراباد سلام آیا پیام آیا چکا